اور اگر ہو سکے تو اس کو ویبینار کو آپ شیئر کر دیں فیس بک پہ بھی جو سوشل میڈیا کا پیج ہے وہاں پہ تو آپ شیئر کر رہے ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا پہ دوستوں کو میرا نام آصف نظیر ہے بیسکلی میں بلون کرتا ہوں پاکستان سے لیکن پچھلے پانچ سال سے یہاں پہ میں دبئی میں سیٹلڈ ہوں اور یہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور آج کل جو ہے پچھلے ایک سال سے بکس کوئن کو ایکسکلوسیوی اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہماری ٹیموں کا حصہ ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا ایجنڈا کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس ویبینار میں میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا میری کوشش ہوگی کہ اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر ختم کر دیا جائے ویبینار میں تو وہ لوگ جو جلدی میں ہیں جن کو بہت جلدی ہے کسی بھی چیز کی اور اوپن مائنڈ ہو کے چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہے اور کانسیپٹ کو اور بزنس موڈل کو نہیں سمجھنا چاہے تو وہ اس ویبینار سے ٹوٹ کر سکتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ ویبینار یوٹیوب کے اوپر بھی آ جائے گا آپ بعد میں اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی سن سکتے ہیں لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہو چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو پھر آپ کو توجہ سے سننا ہے میں کوشش کروں گا اچھے طریقے سے آپ کو اپنی ہر بات سمجھا پاؤں کیونکہ کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے کبھی کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے چیزیں آپ کے ساتھ ساری شیئر ہو نہیں پاتی لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے اس ویبینار میں کبر کروں کیوں کیونکہ اب ہم 2018 کا year close کر رہے ہیں اور 2019 کا year start ہونے کے لیے جا رہا ہے جیسے شہر سب بتا رہے تھے آپ کو کہ اگر شام کے وقت سورج گروب ہوتا ہے ایک تو اگلی صبح کی امید بھی ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح آج اگر 2018 کا year ختم ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر پندرہ دن کے بعد تو ٹھیک پندرہ دن کے بعد ایک نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو اچھے بزنس مین ہوتے ہیں جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنی گلتیوں سے سیکھنا ضرور چاہیے اور جو بھی آپ نے کیا ہے پورے دن میں یا پورے سال میں یا پورے مہینے میں ایک بار ان کے اوپر نظر دوڑا لینی چاہیے کہ کہاں پہ ہم غلط تھے کہاں پہ لوگ غلط تھے اور کن چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور کن چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا ایک بار ہم 2018 کا جو سال ہے اس کے اوپر نظر دوڑا لیتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی ڈالی 2017 17 نومبر کے اندر یہ بزنس ہم نے سٹارٹ کیا تقریبا تیرہ مہینے پہلے میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اس کمپنی کو جوائن کیا اس وقت اس کمپنی کے تقریبا ساڑھے سات ہزار سے دس ہزار ٹوٹل میمبر تھے آپ کہہ لیجئے کہ ٹوٹل کانٹریکٹ تھے جو کمپنی کے اندر سائن اپ ہوئے تھے اس کے بعد آج ایک لاکھ کے قریب کانٹریکٹ مکمل ہو چکے ہیں کمپنی میں اور اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں اور پرمیدر سنگھ صاحب پارٹنر ہیں تو ہم دونوں نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا اور آج اٹھالیس ہزار آٹھ سو بائس لوگوں کی ٹیم ہے تو کیونکہ یہ ہم ویبینار ساؤتھ ایشیا مارکٹ کے لیے کر رہے ہیں جو اردو اور ہندی کو سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انڈیا اور پاکستان سے اس ٹوٹل نیٹورک کا صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ہے باقی ایٹی پرسنٹ نیٹورک جو ہے وہ دوسرے کنٹری سے ہے جس میں یو ای کے کنٹری گلف کے کنٹریز آتے ہیں افریقہ کے کنٹریز آتے ہیں فار اس طرح کے کنٹریز ہیں تو تقریباً الحمدللہ اٹھارہ سے بیس کنٹریز کے اندر اس نیٹورک کو ایکسپینڈ کیا میند کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس ویک میں انشاءاللہ میں بڑی امید رکھ رہا ہوں کہ یہ 50,000 پر نیٹورک پہنچ جائے گا تو اس سال کے انڈ ہونے سے پہلے پہلے بلکہ زیرو سے آپ کہہ سکتے ہو پچاس ہزار لوگوں کا یہ نیٹورک بن جائے گا یہ ممکن ہوتا ہے یہ ہم نے کر کے دکھایا آپ بھی کر سکتے تھے آپ بھی کر سکتے ہیں اگلے سال اگر آپ چاہیں تو لیکن اس کے لئے ارادہ کرنا بڑا ضروری ہے اور پکا اور مصمم ارادہ کرنا ضروری ہے تو اگر یہ 50,000 نیٹورک لوگوں کا جو نیٹورک بنا ہے تو question یہ ہے کہ کیا یہ end ہے جو ہماری سوچ تھی جو ہمارا vision تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ end نہیں ہے honestly ابھی جو چیزیں ہم سوچتے ہیں جو company سے standard ہم expect کرتے ہیں جس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ہم جن چیزوں کے لئے پورا سال ہم نے development کروائیں آپ کہہ لیجئے wait کیا اور جن چیزوں کے لئے ہم نے اتنا زیادہ محنت کی وہ vision وہ سوچ وہ prices جو ہم آپ کو بتاتے تھے وہ ابھی تک نہیں آئیں اور اس کے لئے کام ہو چکا ہوگا ہے اور ان چیزوں کو ہونے میں of course time لگتا ہے جب بھی آپ life میں کوئی project start کرتے ہو تو اس project کو minimum 3 سال کے لئے آپ کرتے ہو اور maximum پہ لے جائیں تو 5 سال ایک project میں کافی ہوتے ہیں online business کے اندر اگر آپ نے اس میں multi-millionaire بننا ہے اور بہت سارے لوگوں کو as a entrepreneur آپ نے multi-millionaire بننے کی opportunity دینی ہے of course 3 سے 5 سال کا time لگتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ اس business کو کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے اس business کی کتنی life ہے تو اس business کی total life آج تک پندرہ مہینے ہے تو پندرہ سے سولہ مہینے کی life کا جو business ہوتا ہے اور اگر آپ coin کی بات کریں تو جو overall ہمارے coin کی life ہے وہ ابھی تک 6 مہینے کی life ہے مئی جون میں یہ coin start ہوا تھا تو 6 مہینے کی life کا coin کتنا اچھا perform کر سکتا ہے کتنا اچھا perform کیا یہ میں آپ کو تھوڑا سا analysis کر کے بتاؤں گا کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں crypto currency industry میں تو crypto currency industry میں چار پانچ چیزیں آتی ہیں ایک تو سب سے پہلے coin آ جاتا ہے tokens آ جاتے ہیں exchanges آ جاتی ہیں آپ کی اور اس میں trading کی options آ جاتی ہیں جو کہ different طرح کی ہوتی ہیں تو crypto currency industry کو اگر آپ دیکھیں کہ آج سے ایک سال پہلے جب bucks coin نے اپنا سفر کا آغاز کیا جب bucks coin اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لئے جا رہا تھا تو مارکٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی تھی اور آج کہاں پہ کھڑی ہے یہ سب سے پہلے reality check آپ ضرور لے لیجئے دو ہزار سترہ دسمبر میں جو مارکٹ کھڑی تھی وہ کھڑی تھی سات سو پچاس ارب ڈالر پہ یہ جو مارکٹ capitalization ہے یعنی کہ تمام coinوں کی جو total value ہے وہ دو ہزار سترہ دسمبر exactly ایک سال پہلے آج سے ایک سال پہلے سات سو پچاس ارب ڈالر پہ کھڑی تھی یہ crypto currency industry کی بات کر رہے ہیں اس پوری crypto currency industry کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا لیکن جسٹ آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے بڑے expert ہیں اور bitcoin بہت اچھا ہے اور ethereum بہت اچھا ہے اور یہ سبھی coins بہت اچھے ہیں اور اس میں پیسہ لگا دو تو میں ذرا ان کو reality check دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے سوچ سمجھ کے اکل کے ساتھ business کا آگاز کیا آج سے ایک سال پہلے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور market کہاں پہ کھڑی ہے تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم market کی کس side پہ کھڑے ہیں negative side پہ کھڑے ہیں یا positive side پہ کھڑے ہیں اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں ابھی ایک سال ہوا ہے اس business کو تو ایک سو ایک ارب ڈالر کا آج کے دن میں یہ business رہ گیا ساس سو پچاس ارب ڈالر سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ چھے سو پرسنٹ decline آیا ہے total cryptocurrency industry میں ایک سال کے اندر پچھلے ایک سال کے اندر کیونکہ ساس سو پچاس ارب ڈالر تھا تو آج ایک سو ارب ڈالر ہے تو تقریباً ساڑھے چھے سو پرسنٹ یہ market نیچے آئی ہے whole market اور اگر آپ trade volume کی بات کرو تو trade volume آج کا گیارہ ارب ڈالر ہے جو کہ بہت کم ہے cryptocurrency industry میں لیکن پھر بھی کسی ایک ملک کی trade سے بہت بڑا ہے جو کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کوئی بھی developed country یا under developed country کرتا ہوگا تو گیارہ ارب ڈالر کا آج کا چوبیس گھنٹے کا trade volume ہے اور دسمبر 2017 میں یہ volume جاتا تھا پچاس ارب ڈالر سے لے کے پچاسی ارب ڈالر تک 85 billion ڈالر تک یہ جاتا تھا اور یہ normally 40 billion 50 billion ڈالر کا ہوتا تھا تو آج کے دن میں volume بھی total cryptocurrency industry کا کم ہے اور market cap بھی of course کم ہے اور market کے اندر cryptocurrency coin market cap میں total جو اس وقت coin موجود ہیں وہ 2073 coin موجود ہیں تو ان 2073 coins کو آپ one by one one by one one by one check کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو internet surfing کا بڑا شوک ہوتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم صرف internet کے اوپر اگر time spend کر دیں گے تو پتہ نہیں ہم multi millionaire بن جائیں گے تو اگر آپ نے internet surfing کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ facebook میں ادھر ادھر کی تصویریں شیئر کریں اور مفت کی چیزوں میں آپ برباد کریں تو آپ کیا کریں کہ one by one ان سب coins کو check کر لیجئے کہ آج سے ایک سال پہلے یہ coins کہاں پہ تھے ٹھیک ہے اور افکورس ان کی buying کی ہوگی کسی نہ کسی نے اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ان coins کی buying کی ہوگی جو کہ ہم نے recommend نہیں کی لیکن آپ لوگ بہت سمجھدار تھے تو سب لوگوں نے کی ہوگی افکورس تو آج کے دن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس coin کی current portfolio کیا رہ گیا آپ کا current value کیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دو چار پانچ top کے coins کا analysis اپنا بنا کے تو presentation دے دیتا ہوں لیکن آپ اپنے حساب سے یہ 2073 coin میں سے کوئی بھی coin چیک کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر interest اور زیادہ تر confidence لوگوں کا top کے پہلے دس coins میں ہوتا ہے تو ہم انہی اچھے coins میں سے کوئی coin پکڑ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم bitcoin کو دیکھتے ہیں کیونکہ bitcoin lead کرتا ہے market کو crypto currency market کو تو اس کا آج کے دن میں جو volume ہے وہ چار ارب ڈالر کا volume ہے اور اس کی جو price ہے آج کی تین ہزار دو سو دو ڈالر اس کی price ہے تو اگر میں یہ check کرنا چاہوں کہ آج کی price تو تین ہزار دو سو ڈالر ہے تو ایک سال پہلے exactly اس کی history کیا تھی تو میں ایک ایک دن کی اس کی history check کر سکتا ہوں یہاں پہ historical data پہ جائیں گے آپ اور last 12 months کے اوپر آپ click کریں گے اور بالکل last 12 months کے data کو آپ نکال لیں گے یہ سب سے down پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا coin pioneer coin cryptocurrency bitcoin جس کے کبھی میں نے زندگی میں marketing نہیں کی اور نہ میں کروں گا اور نہ میں نے کبھی کسی کو recommend کیا اس کو buy کرنے کے لیے تو اس کی price 15 دسمبر 2017 کو 16600 ڈالر تھی minimum price اور اس کی جو highest price تھی وہ 18155 ڈالر trade ہوئی coin market cap میں اور 16601 اور 17708 تو یہ average price اس کی 16601 ڈالر بنی تو یہ اس کی minimum price یہ اس کی highest price اور یہ اس کی average price نکلی bitcoin کی جو کہ 16601 ڈالر تھی اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم یہاں پہ excel کے اندر type کر لیں تھوڑا سا analysis کرنے کے لیے اگر میں یہاں پہ لکھ لوں for example bitcoin اور یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں date ڈیسمبر 2017 تو bitcoin کی price جو تھی وہ 16600 US ڈالر تھی اوکے all right اور آج ہم بیٹھے ہیں دسمبر 2018 میں تو آج اس کی price ہے 3200 ڈالر اوکے اس کے بعد آجتے ہیں ہم ایتھیریم کے اوپر تو ایتھیریم کا بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ایتھیریم دوسرا بڑا coin تھا coin market cap میں آج کل تیسرے نمبر پہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ exactly آپ ripple کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ ripple کو دیکھنا چاہیں تو آج کے دن میں جو ripple کی price ہے وہ 28 cent US ڈالر ہے جس کو ہم یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک سال پہلے اس کی price کیا تھی historical data میں آپ چلے جائیے آج میں ذرا rate کے حساب سے اور ذرا prices کے حساب سے آپ کو زیادہ بتاؤں گا کیونکہ technology information اور training کافی زیادہ دے دی آپ کو اب وقت ہے تھوڑا سا price کی strategies کو سمجھ لیں گا اوکے تو ripple کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ripple کی 15 دسمبر 2017 17 کو جو value تھی وہ تھی 0.86 cent US ڈالر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ripple کی price بھی down آئی ہے تو round میں ہم 87 cent لکھ لیتے ہیں تو 29 اور 80 تو تقریبا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی 5 گنا 4 گنا نیچے اس کی value آئی ہے جیسے کہ bitcoin کی value نیچے آئی ہے اوکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں coin market cap میں تیسرے بڑے coin کی جو سیکنڈ جنریشن کا پہلا coin تھا اور اس کا نام ہے ایتھیرین تو اس میں لوگوں نے پیسے بنائے بھی بہت لیکن وہ کس وقت میں کی اور کب پیسے بنے تو یہ تو سائنس ہمیں آج تک سمجھ میں آنی نہیں ہے کیونکہ ہم اس طرح سے چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں جیسے بڑے بزنس مین سوچتے ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پچھلے ایک سال میں کیا ہوا جو لوگ بھیڑ چال میں گئے یا جو لوگ سنی سے نئی مارکٹنگ کے اگر آپ دیکھو تو ایک سال پہلے جو ایتھیریم کی پرائیس تھی جو کو سات سو ڈالر اوکے اور آج کی پرائیس اس کی کیا ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھے طریقے سے تو آج کی پرائیس ہے اس کی ایٹی ٹری یو ایس ڈالر تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایٹی فائی ایو ایس ڈالر تو اف کورس یہ کبھی کوائن میں نے ریکمینڈ نہیں کیا میری جتنی بھی کرپٹو کرنسی کی نالج اور ٹریننگ پڑی ہے وہ سب لائی ہے سب اوپن ہے تمام لوگوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس کو ریکمینڈ کیا اور کس کو ریکمینڈ نہیں کیا تو اس لیے ایتھیریم بھی کوائن دیکھ لیجئے اگر ہم ایک اور کوائن پکڑ لیں زیادہ لمبا نہیں کروں گا اس چیز کو میں اس میں ایک اور top 4 پہ آتا تھا تیتھر کی تو ویسی یہ ٹوکن ہے تو اس کو آپ چھوڑیں اگر ہم ٹیتھر کو پکڑ لیں بٹکوائن کیش کو پکڑ ڈالر ہے اوکے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بٹکوائن کیش تو آج کی ویلیو ہے اس کی سیونٹی نائن ڈالر اور اگر آپ ایک سال پہلے کی اس کی ویلیو نکال نا چاہیں مجھے یاد ہے ہم نے شاہ صاحب کی انٹری جو ہے سائن اپ جو کروایا تھا بکس کوائن کے اندر تو بٹکوائن کیش کو سیل کروا کے کروایا تھا تو ان کے بٹکوائن کیش کو سیل کرنے کے ایک دن بعد بٹکوائن کیش کی پرائس ڈبل ہوگی تھی اور شاہ صاحب سوچ رہے تھی کہ شاہ ان کے پرائس کا نقصان ہو گیا تو آج کمپیر کریں دسمبر پندرہ دوہزار سترہ میں تو آپ اس کو راؤن فگر میں بے شک لکھ لیجئے 250 US ڈالر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آر یہ 79 US ڈالر پہ ہے تو یہ جو مارکیٹ کے اندر کرپٹو ٹریڈرز ہیں جو بڑا اپنا انیلسز پیش کرتے ہیں اور انہوں نے ہوتا ہی نہیں یہ بینیفٹ لینے پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں لیکن مارکیٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں تو ایک غلط میسج جو فورن مارکیٹ میں ڈالیں گے اور ایک اچھا میسج فورن مارکیٹ میں ڈالیں یعنی نیوز کے اوپر بڑا جاتے ہیں تو آج ان کی ٹوٹل مارکیٹ جو ہے وہ سات سو پچاس ارب ڈالر سے ایک سو ارب ڈالر پہ کھڑی ہے اور اگر آپ ان چار بڑے کوائن کی بات کریں تو تقریباً ایٹی پرسنٹ ویلیو تو ان کے پاس ہی تھی اور آج بھی ایٹی پرسنٹ ویلیو ان کے پاس یہ پہلے چار کوائن جو ہیں ان کے پاس تو آج یہ ان کی ویلیو کہاں پہ کھڑی ہے جن لوگ نے بھی یہ کوائن بائی کی ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے کام شروع کیا بکس کوائن کے اندر کسی بھی ادھر ادھر کے کوائن جیسے شاہ صاحب کے بیٹ کوائن کیش ہم بیچ رہے وہ بڑی انمول چیز ہے اور بکس کوائن جو خرید رہے ہیں لیکن آج آپ پریکٹیکلی اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں ایک ہزار یورو کا بیٹ کوائن کیش اور بکس کوائن کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں کیا اس کا آؤٹ پٹ ہے اور اس کا کیا سٹاک کا کر سکتے ہیں تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ سارا کیپٹل کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہوتا اگر آج کے دن میں 100 رب ڈالر کا total cryptocurrency کا value ہے تو 100 رب ڈالر کا بکنے کے لیے نہیں آیا ایسے ہوتا ہے تقریبا 11 رب ڈالر کا بکنے کے لیے آیا ہے آپ کہہ سکتے 10 پر سنٹ آیا تو یہ مطلب سب سے بڑی ratio ہوتی ہے بکنے کے لیے اگر 10 پر سنٹ آتا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ 10 پر سنٹ لوگوں نے بیچا اور باقی لوگ hold کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ believe ہے کہ cryptocurrency industry دوبارہ revamp کرے گی یا اوپر جائے گی اب ہم بات کرتے بکس کوئن کی بکس کوئن کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی دسمبر 2017 میں بلکل اس کی نہ blockchain تھی جیسے شاہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے نہ اس کا روڈ بیپ تھا نہ اس کا وائٹ پیپر تھا کچھ بھی نہیں تھا جسٹ بات ہو تھی کہ ایک کوئن لے کے آئیں گے ہم اس کا نام بکس کوئن ہوگا جو کہ مارکیٹ میں موجودہ تمام کوئن سے اچھا کوئن ہوگا اور اس میں سب کے پیسے بنیں گے اور جو بکس کو جوائن کرے گا وہ اچھے پیسے بنائے گا چاہے وہ مارکیٹنگ کی سکلز رکھتا ہے چاہے وہ انویسمنٹ کرے گا اور جو باقی کوئن میں کرے گا وہ اپنے ذمہ داری پر کریں گے اور اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا فائدہ کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت کمپنی کیا کرتی تھی دس سنٹ کے حساب سے کوئن جو ہے تو بارہ سنٹ یو میں کر سکتے اتنی زیادہ جو پیسے آئے لوگوں کے پاس تو لوگوں نے لگائے ہم نے اپنے پیسے کہاں پر لگائے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہم نے اپنے پیسے لگائے تقریباً دو ہزار بندہ جو ہے دبائی میں اور ملیشیا میں آیا ہمارے ریفرنس سے اور بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ دیا بڑی اچھی ایڈوکیشن دی ہم بتاتے تھے بٹکوائن کیا کرے گا بکس کوئن کیا کرے گا بگیرہ بگیرہ اور بڑے بڑے ایمیٹس کیے پورے پورا یہ جو 50,000 لوگوں کا نیٹورک بنا یہ ایسی نہیں بنا یہ مارکٹنگ کی گئی ہے بڑی بڑی جبوں پہ نام لیا جا رہا بکس کوئن کا جو کہ بڑا اچھی بات ہے اور یہ مطلب ہمارے بزنس کے لیے بڑا ایمپریشن ہے تو بارہ سنڈ سے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں 2.5 ڈالر پہ کھڑے ہیں اور ایکچلی یہ 2.5 ڈالر ویلیو تین مہینے پہلے ہی ویلیو یہ ہو چکی ہوئی تھی اور کمپنی نے جب کیا کہ کوئن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور کمپنی کے جو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کمپنی نے لانچ کیا تھا اپنا الفا ورجن تو اس میں صرف کمپنی نے بکس کوئن کی ٹریڈنگ مہینے کے کتنا وولیم ایک نئی ایک چینج کے اوپر بنتا ہے اور اس کی کوئی اتنے اچھے ٹول بھی نہیں تھے کوئی اتنی جیدہ مارکٹنگ بھی نہیں کی تھی تو دو تین مہینے کے اندر ہی کیا ہوا کہ سو سو بی ہفتے ڈی ہفتے میں کسی بھی وقت لائی ہو سکتا ہے اور اس کے کرپٹو ٹریڈنگ کے پلیٹفورم کے اندر کیا نئے نئے ٹول آئے ہیں وہ آپ خود دیکھتے رہتے ہیں ایمٹی فور پہلے نہیں تھا کیش فنکس میں کیونکہ کیش فنکس میں آؤٹر پبلک آتی ہے جو ڈی بکس کوئن بائے کرتے تھے تو اب ایمٹی فور بھی کمپنی نے کیش فنکس میں انٹی گریٹ کر دیا ہے کیونکہ پہلے جو ایمٹی فور کمپنی نے ڈالا تھا آج سے دو تین مہنے پہلے اس میں صرف اور صرف بٹس آ لائیف کے ممبر جوائن کر سکتے تھے اس ایمٹی فور کو جو ہمارے انٹرنل ممبرز ہوتے ہیں لیکن اب یہ جو کیش فنکس کے اندر ایمٹی فور کمپنی نے ڈالا ہے اس کے تھو آپ کوئی بھی مطلب بٹس لائیف کے ممبر نہیں بھی ہیں تو کیش فنکس پہ آئے گا اکاؤنٹ بنائے گا اور وہ اسے جوائن کر سکتا ہے تو اب جو ڈیپوزٹ اس میں ڈیپوزٹ میں ہو رہا ہے وہ چاہے پھر آپ کے بٹس و لائیف والے یورو ہیں یا چاہے پھر آپ یو پے سے ڈیپوزٹ کر کے یا اپنے بی ٹی سی سے ڈیپوزٹ کر کے تو آپ اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ایمٹی فور کے اندر لیکن نیکس ڈیئر کے سٹارٹ پہ ایک دو مہینے تک بکس کوئن کو بھی بنانی کے لیے جا رہی ہے تو کیا ہوگا بکس کوئن جمع کر ویلیو کے حساب سے آپ کے ڈالر بھی مل جائیں گے آپ ایمٹی کر رہا تھا کہ اگر آپ کی کرپٹو کرنسیز کو دیکھیں تو ساری کرپٹو کرنسیز چار چار سو پرسنٹ پانچ پانچ سو پرسنٹ سات سات سو پرسنٹ ڈاؤن ہیں اوکی اور بکس کوئن کی اگر آپ بات کریں تو بارہ سنٹ سے شروع کر کے آج آپ ٹو پائنٹ سے کسی میں خریدا ہوگا دو ڈالر کے حساب سے اور میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا جس نے دو ڈالر سے اوپر کا سٹاک خریدا ہو تو آج کے دن ایکسٹا کوئن دے رہی ہے تو اس میں نائنٹی سنٹ کے حساب سے آپ کو کوئن مل جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں یہاں پہ سپر ڈائیمنٹ پیکج کی تو سپر ڈائمنٹ پیکج میں آپ کو سیونٹی ٹھاؤزنڈ کوئن ملتے ہیں پرائیس دو یورو اس مطلب یہ ہوا کہ ایک لاک چالیس ہزار یورو کے آپ کو مل گئے کوئن اور ایک سو سولہ کوئن روز ریلیز ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے کیوٹی ویلٹ میں سٹاک کر کے کٹھا کر سکتے ہیں اور بیس مہینے کے بعد ستر کے ستر ہزار کوئن آپ کے ریلیز ہو کے اندر یا جس کو بھی آپ بیچتے ہیں تو ان کو یہ نائنٹی سنٹ یورو کے حساب سے یا ایک ڈالر کے حساب سے کوئن مل ہے ایک ڈالر کے حساب سے اگر آپ دیکھنا چاہئے تو ساری کی ساری مارکیٹ ڈاؤن ہے جیسے پہلے صفحے پہ کوئن ہے اس میں کسی کا 48 ڈالر ریٹ ہے کسی کا 3 ڈالر ریٹ ہے کسی کا 5 ڈالر ریٹ ہے کسی کا سینٹ میں ریٹ ہے کیونکہ ان کی قوانٹیٹی ملینز میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم ملینز میں بات کریں جن کوئن کی کوئنٹی میریم ہے تو یہ ڈبل ڈیجٹ میں 3 ڈیجٹ میں ایزی سٹینڈ کر رہے ہیں اسی ذریقے سے آپ ایوٹا دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی بھی بلینز میں اور آج یہ 21 سنٹر پہ گڑا ہے بنانس کوئن کی بات کر رہے تھے شاہ صاحب کیونکہ بنانس کوئن ایسا ہے ہے یہ ٹوکن ہے کوئن بھی نہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی اپنی ویب سائیڈ بھی نہیں ہے یہ جس ایکس چینج اس کو سپورٹ کرتی ہے بنانس اگر آپ دیکھیں تو اس کی ویب سائیٹ پہ کلک کریں گے بینانس پہ لے جائے گا انہوں نے اپنی ویب بینانس تو ریالیٹی یہ ہے کہ جنہوں نے بینانس ٹوکن کے اوپر بھروسہ کیا آج سے ایک سال پہلے یہ دیکھ لی جی تو میں ایک سال پہلے اس کی کیا تھی پندرہ دسمبر دو ہزار سترہ کو اس کی تین ڈالر ویلی تھی لیکن اگر آپ آگے تھوڑا چلیں گے جو کہ انڈ آف دسمبر بنتا ہے تو دس ڈالر پہ بھی لوگوں نے بائنگ کی تو اگر ہم آج کی دن کے حساب سے بائنگ کریں تو اس سٹاک بیس ہزار یورو کا ہو گیا ماشاءاللہ تو اب سٹاک کی کمال ہی ہیں کہ اس کی value appreciate کرتی ہیں یا اس کی value depreciate کرتی ہے دنیا کی ہر commodity کا یہی حساب ہوتا ہے. اب فرض کرویں کہ ایک بندہ ایک دکان بناتا ہے اور اس میں وہ سٹاک کھرید لیتا ہے دس سنٹ کے حساب سے اور کرتے 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 اس کے سٹاک کی value ہو جاتی ہے دو یورو ٹھیک ہے اور بیس ہزار یورو اس کے سٹاک کی ویلیو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کا سٹاک جو ہے وہ پروفٹ میں نکل گیا اور بیس ہزار یورو کا چلا گیا اب اس کو جو کسٹمر ملتا ہے اس سٹاک کو بیچنے کے لیے وہ اس حساب سے مل رہا ہے کہ ایک ہزار یورو سے زیادہ کا وہ بیچ نہیں سکتا اگر وہ زیادہ بیچنے کی کوشش کرے گا سارا تو پھر اسی پرائس بھی بیچنا پڑے گا جس پرائس پہ اس نے خریدا تھا ٹھیک ہے تو پھر اگر اسی پرائس بھی بیچنا ہے جس پرائس پہ خریدا تھا تو مطلب بزنس کرنے کا کوئی پرپس ہی نہیں تھا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا اس کا تو اب اگر ایک ایک ہزار یورو کر کے بھی وہ نکال سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیس مہینے میں اس نے بیس ہزار یورو کم آ لیے تو ایک سال اس کے سٹاک کی ویلیو اپیشیٹ کری اور دوسرے سال اس نے سٹاک کی ویلیو کو ان کیش کر لیا ارام ارام سے بیس مہینے لگا کے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن بیس مہینوں میں وہ کیش کرتا رہا ہے اس سٹاک کی ویلیو دو یورو سے بیس یورو پہ جا چکی ہو تو اور زیادہ ویلیو بڑے تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے اگر آپ کے سٹاک کی ویلیو بیس ہزار سے چالیس ہزار یورو کی چلی جاتی ہے پریشانی والی کیا بات ہے پیسے تو آ رہے ہیں اور اتنے آ رہے ہیں کہ جتنے آپ نے لائف میں منتلی یا ویگلی کبھی پیسے نہیں کمائے ہوں گے اگر اس سٹاک کی ویلیو کل کو چار لاکھ یورو چلی جاتی ہے تو پریشانی والی کیا بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سٹاک کی ویلیو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو رام رام سے لیکوڈیٹ بھی کر رہے ہیں اب بکس کوئن کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں آپ اپنے طور پر ہزار مرتبہ چیک کریں کہ پوری کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں جو کہ بلینز ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ڈیڑھ انچ کی علیدہ سے مسجد بنائی ہوئی ہے اور دنیا میں کوئی اس کام کو کرنی رہا اور ہم اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں نہیں پوری دنیا اس کے اندر پارٹی سپیٹ کر رہی ہے ان کے کنٹریز اس کے اندر پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ بزنس کام کر رہا ہے تقریبا 48 کنٹریز میں یہ بزنس لیگل ہے اور بہت سارے کنٹریز میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور افکورس آہستہ 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 اس کی ایکسپٹیبلیٹی گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونا شروع ہو جائے گی ان ملکوں میں جن ملکوں میں نہیں ہے تو جن ملکوں میں یہ لیگل ہے جیسے ہم دبائی کی بات کریں تو یہاں پہ دبائی میں بیٹ کوئن کی ایکسچینج ہے بیٹ آئیسس تو افکورس انہوں نے یہاں پہ ٹریڈ لیسنس لیا اور اس کے اوپر ہم بیٹ کوئن بائی بھی کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر سکے اور ان سے ان کو ہم بیٹ کوئن سیل بھی کر سکتے ہیں تو تقریبا 3-4 سال سے یہ ایکسچینج کام کر رہی ہے تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں بڑی یہ فیسلیٹی تھی کہ ہم بڑے لیگل طریقے سے اس بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے تھے اور اسی طریقے سے جیسے ملیشیا ہے تھائی لینڈ ہے تو بہت سارے اور کنٹریز ہیں جن میں یہ بزنس لیگل ہے اور بڑے زبردست طریقے سے ہم نے اس بزنس کو ایکسپینڈ بھی کیا تو ہنڈرڈ بلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے آج کے دن میں بے شک یہ بلکل بری سے بری کنڈیشن میں آج کرپٹوکرنسی انڈسٹری میں ہم انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری انٹری آپ دیکھ لیجیے کہ ابھی تک ہم نے انٹری نہیں کی لیکن اس انٹری کے باوجود آج کے دن میں ہمارے پاس ایک لاکھ لوگوں کی کمیونٹی ہے یہ موں کے ساتھ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ایک لاکھ لوگوں کا نیٹورک کو بندہ بنائے تو اس کو پتا چلے گا ذرا ایک لاکھ لوگوں کی کمیونٹی ہے ایک لاکھ کانٹریکٹ ہیں اور ایک لاکھ کانٹریکٹ میں سے کسی ایک بھی بندے کے پاس ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے جو نقصان میں آج کے دن میں کھڑا سٹاک کے اندر جبکہ ایسکرو اکاؤنٹ کے جو کانٹریکٹ کمپنی کرتی ہے بیس مہینے کا وہ بھی بہت سارے لوگوں کے پورے نہیں ہوئے اس ایک لاکھ کانٹریکٹ میں تقریبا سیمنٹی پرسنٹ کانٹریکٹ تو مکمل ہی نہیں ہوئے اور جو اگلے دس بارہ مہینے میں جا کے مکمل ہوں گے سیمنٹی پرسنٹ کانٹریکٹ جو کہ نئے آئے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے اور جہاں پہ پوری انڈسٹری ساڑھے سات سو ارب ڈالر سے سو بلین ڈالر پہ آگئی اور بڑے 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 کوائن جن کی بلین ڈالر مارکٹ کیپٹالیزیشن تھی ان کی ویلیوز ڈاؤن ہو گئی اور اگر آپ میرے چھ مہینے پہلے ایک سال پہلے والے ویبینار اٹھائیں اور ان کے اندر گوھر کریں آپ جب سارے ویبینار سنیں گے تو آپ کسی نے کسی کنکلوجن پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب مارکٹ پوزیٹیو سائیڈ پہ کھڑی تھی ساری کی ساری اور آج ساری کرپٹو کرنسی مارکٹ جو ہے سارے کرپٹو ٹریڈرز پوری دنیا میں جو اپنے آپ کو ٹریڈر کہتے ہیں چاہے وہ بینارس کے ٹریڈر ہیں چاہے وہ بیٹریکس کے ٹریڈر ہیں چاہے وہ بیٹفنکس کے ٹریڈر ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹ بولتے ہیں لوگ اپنے آپ کو یہ سارے کے سارے ٹریڈر جنہوں نے اپنا مال خریدا اپنے لیے کچھ خریدا کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں سے کوئن مارکٹ کیپ میں سے کوئن کو دیکھ کے یا انہوں نے دوسرے لوگوں کو پرچیز کروایا آج سارے کے سارے نیگٹیو ہیں اپنی ویلیوز میں بھی اور ذہنی طور پہ بھی ان کے حالت یہی ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں کوئی اچھا بولنا پسند بھی نہیں کریں گے اور افکورس ان کی ویلیو ڈاؤن ہے اور ان کے سٹاک کی ویلیو ڈاؤن ہے اب یہ ویلیو ریوائیف کب کرے گی یہ اگر آپ میرے پچھلے ویبینار سنیں تو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ ہر چار سال کے بعد جو ہاویں گیا آتا ہے تو وہاں سے یہ ویلیو پک کرنی شروع کرتی ہے تو جب پہلا رائز آیا تھا کرپٹو کرنسی کے اندر تو وہ آیا تھا اگر آپ بٹ کوئن میں بھی دیکھیں تو سب سے پہلی بار جو سب سے ہائیسٹ ویلیوز نے اچھیف کی تھی وہ ٹو تھو 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 تھرٹین میں کیتی اچھیف ہاویں گیا کے بعد والا سال جو ہے اور اگر آپ دوسرے فیز میں دیکھیں تو ہارنگ یر تھا اگلی بار تو 2017 میں سب سے پیک ویلیو اس پوری انڈسٹی نے ہٹ کی اور اب اگلا جو رڈ میں آپ ہے وہ یہی ہے کہ 2020 جون سے یہ رائز کرنا شروع کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ اس ویلیو پہ پہنچ جائے گا جس ویلیو سے اس نے لوز کیا نہیں یہ وہاں سے پیک اپ کرنا سٹارٹ کرے گا تو تک تک وہ جو کرپٹو ٹریڈر ہیں جن کی بڑے پر викٹر اینالس اسز تھا بڑا ان کی perfect knowledge تھا اور بڑا perfect confidence تھا اور وڈس ایپ گروپ میں ایک ایک message ڈالنے سے ان کے ہزار ہزار بی ٹی سی کی لوگ investment کر دیتے تھے مارکٹ میں تو پہلے تو وہ یہ سال ڈیڑھ سال اپنا education پہ لگائیں آرام سے بیٹھ کے کیونکہ جب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہی ہو تو بندے کو تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے کیونکہ آج جتنے بھی countries develop ہیں وہ کہیں نہ کہیں education کی وجہ سے develop ہیں without education without knowledge آپ کسی بھی industry میں پودیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا تو knowledge کا source کون سا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے پاس خود کے پاس ایک اچھا knowledge ہونا چاہیے اور اگر خود کے پاس اچھا knowledge نہیں ہے تو جو آپ کے seniors ہیں جن کے پاس واقعہ میں ہی اچھا knowledge ہے جو کہ آپ پچھلے سال ڈیڑھ سال کی history کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں پیسہ نہیں ہے کہ وہ پچھلا knowledge ٹھیک تھا اور آگے جو ہم بتائیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا knowledge بڑا perfect تھا الحمدللہ اور آگے کا knowledge بھی بڑا perfect ہے اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہ knowledge اپنے آپ کو کس طریقے سے prove کرتا ہے تو اگر ہم بات کریں education کی تو education بڑی important ہوتی ہے کسی بھی industry کے اندر کسی بھی قوم کے لیے بڑی important ہوتی ہے سنگاپور جو ہے وہ پچاس لاکھ عبادی کا ملک ہے 5 ملین لوگ ہیں ٹوٹل اس کے اندر بستے ہیں اور اس کی جو export ہے وہ 320 ارب ڈالر export ہے جو وہ چیزیں manufacture کر کے export کرتا ہے as a country اس کی جو industry ہے وہ کتنا کرتی 320 ارب ڈالر کرتی ہے 50 لاکھ عبادی کا ملک جو ہے اور اگر اس کے مقابلے میں ہم compare کریں ملیشیا کو تو ملیشیا جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ عبادی کا ملک ہے اور ان کی export 220 ارب ڈالر ہے اوکے تو پچاس لاکھ عبادی کا population کا جو country ہے وہ 320 ارب ڈالر کی export کرتا ہے manufacturing کر کے اور جو 6 کروڑ عبادی کا ملک ہے وہ کتنا کر رہا ہے 220 ارب ڈالر کی export کر رہا ہے اوکے ساری چیزوں کو ملا کے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان 21 کروڑ لوگوں کی عبادی کا ملک ہے اور پاکستان کی export جو ہے وہ میرے خیل میں 100 ارب ڈالر سے نیچے ہی ہے تو یہ آپ compare کر سکتے ہیں تو تعداد میں زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا education بڑی important ہے تو جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 50,000 لوگوں کی team کو ہم پہنچنے کے قریب ہیں جو team جس میں آپ لوگوں کی مدد شامل حال تھی جس میں ہم نے لوگوں کو بڑی تیزی سے recruit کیا لیکن اس سے بھی زیادہ جو important چیز ہے وہ سب سے important چیز ہے education right knowledge آپ کے پاس آپ کے پاس یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے product کون سی بیچی آج آپ webinar سن رہے ہیں bucks coin کے platform سے تو آپ نے product بیچی bucks coin تو میں یہ بول رہا ہوں کہ bucks coin کے اندر آج کے دن میں کس بندے کے stock کی value down ہے ہر بندے کے stock کی value زبردست ہے اور company نے ابھی بڑی بہترین اور زبردست قسم کی utility جو ہمیں دی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم exchange میں btc ڈالتے تھے اپنی local market سے خرید کے اور اس btc سے ہم euro buy کرتے تھے یا اس btc سے ہم sign up لگا دیتے تھے cashfinix کے طرح لیکن ابھی company نے کیا کیا company نے آپ کو بڑی بہترین option دے دی کہ جو bucks coin آپ نے خریدے تھے ایک سال پہلے چھ مہینے پہلے یا جب بھی آپ کے پاس ہیں یا exchange کے طرح خریدے تھے ان bucks coin کو بھی utilize کر کے آپ new contract sign up کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کی utilization کر سکتے ہیں تو اگر میں یہ آپ کو دکھانا چاہوں تو پچھلے تقریباً 40 days سے یہ company نے program start کیا ہے کہ آپ bucks coin کے through sign up لگا سکتے ہیں اور جب سے bucks coin کے through sign up لگنا شروع ہوئے ہیں تو اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک mr.a ہیں انہوں نے 1000 euro کا coin خریدہ تھا آج سے ایک سال پہلے اور آج کے دن میں ان کے coin کے پاس coin کے stock کی جو total value ہو گئی وہ ہو گئی 20,000 euro اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو کہ already وہ marketing بھی کر رہے ہیں market کے اندر اگر convince کر پاتے ہیں اس product کے لیے اس contract کے لیے تو وہ 10,000 euro تک کی limit کا اپنا stock نکال سکتے ہیں اور اگر ان کے پاس total stock 20,000 euro کا ہے تو وہ اگلے مہینے دوبارہ 10,000 euro کا stock نکال سکتے ہیں یعنی کہ کیا ہوگا کہ آپ اس stock کو 2 euro کے حساب سے payment company کو send کر دیں گے bits for life کے ساتھ اور company ان کو 90 cent کے حساب سے جیسے کہ contracts ہیں ہر contract میں اگر diamond package کی بات کریں تو 1.12 euro بنتی ہے value جو کہ تقریبا 1.20 US dollar بنتی ہے تو یہ بھی بڑی زبردست offer ہے جو آپ لوگوں کو offer کر رہے ہیں کہ 1 dollar 2 dollar کچھ بھی نہیں ہے rate یہ coin market cap میں بہت سارے coins آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو contract بیچ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں کا اس میں آغاز ہو رہا ہے ایک اچھی opportunity مل رہی ان کو اور 20 مہینے کا contract ان کو مل جاتا ہے اور آپ کو آپ کے جو stock پڑا ہوا تھا اس stock کی value آپ نے ان کیش کر لی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اس coin کے grow کرنے کا potential نہیں ہے اوکے اور اگر آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے bucks coin contracts بیچ کے اپنے دس ہزار یورو تک کی value کے coin کو ان کیش کر سکتے ہیں آپ اوکے تو جب سے یہ option آئی ہے تو اگر میں آپ کو اپنا بتانا چاہوں تو یہ جب یہ option شروع ہوئی تھی تو تقریباً اس وقت تک جو sale تھی ہمارے down line میں total points کی وہ تھی 52 million یورو یہ ہمارے network میں اپنے بتا رہا ہوں total company کا کتنا ہوگا وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے بہت زیادہ ہوگا افتور سے تو اس وقت 52 million یورو تک کا business ہوا ہوتا اور آج 63 million یورو کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 million یورو کا withdrawal لوگوں نے لیا ہے اور اگر میں آپ کو current week میں دکھانا چاہوں تو every week یہاں پہ capping لگتی ہے وہ لوگ جو network marketing کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور of course آپ سارے ہمارے member ہیں تو آپ کو idea بھی ہے کہ یہ bonus کیسے آتے ہیں تو every week یہ cap لگتی ہے اور اس cap کے لگنے کے بعد جو ہے وہ سارا volume flush out ہو جاتا ہے ہمارے لیے تو یہ 70% بنتا ہے 21000 یورو تو یہ magic bonus ملا آکے تو یہ بن جاتا ہے 22000 23000 یورو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ every week capping لگ رہی every week کوئی بھی week خالی نہیں جا رہا تو پچھلے 5 week سے یا 4 week سے تو صرف box coin سے sign up لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے 10 cent کے حساب سے buying کی تھی وہ اپنا stock بیچ بھی پا رہے ہیں مارکٹ کے اندر اور مارکٹ میں جو members ہیں عام members جو مارکٹ سے sale پکڑ کے لاتے تھے ان لوگوں کے پاس پیسے جا رہے ہیں تو تقریبا 11 million euro کا company نے یہ overall کیونکہ ہمارا network global ہے 11 million euro تک کا stock ہے وہ لوگوں نے اپنا cash بھی کیا ہے پچھلے 40 days میں 11 million euro کا stock ایک ڈیڑھ مہینے میں cash ہونا یہ کچھ آگے ہو نہیں اس کو بھی چھوڑیں آپ ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے میں جسٹ آپ کو یہ بتا رہا رہا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے 2018 میں یہ ہوا ہے کہ 2018 میں 50,000 لوگوں کا network بنا ہے اور 50,000 لوگوں کے network کے نیچے تقریباً سو لوگوں کی کیپنگ بھی لگی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساؤتھ ایشیا میں کروڑوں روپے بنایا ہے ملینز اف روپیز بنائے ملینز اف درم بنائے ملینز اف ڈالر کہہ سکتے آپ بنائے یہ ہے اپورچونیٹی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوئی ہی 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 ہم نے بھی بنائی ہے ہم نے یہ جو اتنی بڑی مارکٹنگ تھی ہم نے اتنے بڑا نیٹورک کھڑا کیا ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا اماؤن نہیں تھا یہی سے پیسے کما کما کے کیا اور اپنا ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ارننگ نیٹورک کے اوپر انویسمنٹ تھی اگر آپ میری نظر سے دیکھتے اگر آپ کو یاد ہو تو جہاں پہ لوگ دس لوگ پرموشن ہٹ کرتے تھے ہم کہتے تھے پندرہ آ جاؤ جہاں پہ لوگ سو لوگ پرموشن ہٹ کرتے تھے ہم کہتے تھے پیسے زیادہ تھے خرچ کرنے کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ 2018 کے اندر بجائے اس کے کہ میں کرپٹو کے اندر پیسے ڈالوں اور کل کو اس کی ویلیو ڈاؤن ہو تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس اپرچنیٹی کو لوگوں تک پہنچانے تک اور ان کی نولیج ان کو دینے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو روز گار ملے گا لوگوں کو ایک بیسٹ اپرچنیٹی ملے گا جس سے ان کا فائدہ ہوگا ہر بندہ ملینز کمانے نہیں آتا یا ہر بندہ ملینز نہیں کما سکتا اس کے لئے بہت ایکسٹر آرڈنری ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں بہت ایکسٹر آرڈنری قسم کی آپ کو انٹینشن چاہیے ہوتی بزنس کے اندر لیکن میں یہ کہ رہا ہوں کہ منیم منیم ہزاروں یورو میں لوگوں نے ارننگ کی ہے چاہے کوئی انڈ یوزر بھی ہے اور آج کے دن میں یہ بزنس ابھی صرف پندرہ مہینے پرانا ہوا ہے پندرہ مہینے ففٹین منٹس اونلی اس ففٹین منٹس کے اندر ففٹی تھاؤزن لوگوں تک ہمارے ریفرنس سے پہنچی اور یہ ففٹی تھاؤزن کے ففٹی تھاؤزن لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا پرچیزنگ ویلیو سے کم ہو وہ اس وقت ٹوینٹی ٹائم ٹین ٹائم ٹو ٹائم پیسے بنا کے بیٹھا ہو ہے اس کا موجود ہے اس کے پاس اوکے ہم کیونکہ یہ ممبر ہیں پارٹنر ہیں کمپنی کے آپ کہہ لیجئے یا ہم بکس کوئن کے آنر ہیں ہم سارے ممبر وہ لوگ جن کے پاس ایک ہزار کوئن ہے تو بلوگ چین کی خوبصورتی یہ کہ وہ ایک ہزار کوئن کے مالک وہ ہی ہیں جن کے پاس ایک لاکھ کوئن ہے تو وہ ایک لاکھ کوئن کے مالک وہ ہی ہیں ان کوئن 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 سے کوئن نہیں نکال سکتا ان کوئن کوئن فائدہ پہنچانے کوئی بھی نہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی پوری کی پوری ایز ان دسٹری جس کے اندر ہم کام کر رہے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے اس پوری کی پوری ان دسٹری کی اگر ہم سائیڈ دیکھیں تو آج یہ نیگٹیو سائیڈ کے اوپر کھڑی ہے نہ بلوگ چین ان کا پیسہ نقصان میں چلا گیا بکس کوئن کی بات کریں تو بکس کوئن کے اندر کوئی ایک بھی شخص نقصان میں نہیں گیا آج تک یہ اس بزنس کی پوری ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی انڈسٹری کی رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہیں رونگ سائیڈ پہ نہیں کھڑے ہم تو ایسا کیوں ہوا ذرا اس کیوں پر بھی آپ گور کریں اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی یہ کوئی بائے چانس تھوڑی ہو گیا اگر آپ ایک ایک سال پہلے والی ٹریننگز اٹھا کے دیکھیں چھے چھے مہینے پہلے والی ٹریننگز اٹھا کے دیکھیں کیونکہ کوئی نہیں آنا ایسا تو نہیں ہے نا تو جو پچھلی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو آپ سیکھتے چلے جانا ہوتا ہے تو اگر میں اکثر دوستوں سے ملتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پتا ہے کہ اس کی پرفیکٹ نالج کیا ہے تو کہتے ہیں جی بلکل پتا ہے جو جون کے اندر آپ کا ایونٹ اٹینڈ کیا تھا ہم نے تینوں سیشن چھے گھنٹے والے پورے اٹینڈ کیے تھے کوئی کہتا جناب آپ مارچ اور اپریل سیشن تھا ہم نے دو مہینے پہلے تین بار دیکھا کہ آپ کے ساتھ بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہوگی 2018 میں تو وٹ نیکس اب آپ کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی کیا اب آپ کو 2019 میں کیا آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کیا آپ کو اس چیز کا لیکچر نہیں دیا جا سکتا کیا 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 جا سکتا لوگ تو بتاتے کمپیریزن کریں نا ہمیں صرف جواب دینا ہے اپنی کمیونٹی کو اور اس انڈسٹری کو کمپیر کر کے جواب دینا ہے کہ کیا ہم اس انڈسٹری کو کمپیر کریں کسی بھی کوئن کے ساتھ اپنے بکس کوئن کو ایز ایز پروڈک کیا ہم ٹھیک سائیڈ پر کھڑے ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں اس وقت نالج نہیں ہے اور 2019 میں کیا ہونا ہے اس انڈسٹری کے اندر وہ نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس اور وہ نالج لینے کے لیے شاید ہم ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہے ہمارے ذہن میں اتنا کچھ بھر چکا ہوا ہے جس کا ہم نے ڈیفنیٹلی ایڈوانٹیج بھی اٹھایا 2018 کے ائر میں تو وہ نالج کہیں نہ کہیں جا کے ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے اور ہمارا دماغ ورسٹائل نہیں ہے اب ہم نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اب ہم نئی چینجنگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے بھئی مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا بزنس ہے کہ آپ ہزار یورو کی انویسمنٹ کرو اور ایک سال میں ٹونٹی تھاؤن یورو کمالو مجھے کوئی ایک ایسا بزنس بتا دیں آپ ایک ہزار یورو کی انویسمنٹ کریں آپ اور بیس ہزار یورو آپ کمالیں ایک دن کی پوزیشن کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو مجھے کوئی ایک ایسا بزنس بتائیں جس میں آپ ہزار یورو کی انویسمنٹ کرتے ہیں اور بیس ہزار یورو کا بینیفٹ بھی ہو جائے آپ کو اچھا دوسری انڈس ٹریز میں بینیفٹ نہیں ہے ایسے نئے ٹرنڈز میں ڈالے اور بیس ازار یورو کما کے باہر بھی نکل آئے آپ بتائیں اگر کوئی ہے ایسا تو جبکہ ساری مارکٹ کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیا نولج سیکھنے کے لئے تیار ہونا ہے میں آپ کو 2018 کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیا کیا ہم نے کیا اچھا بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ جب دسمبر ہے یا نومبر ہے اس میں ہوا ہی کچھ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا سے ہی کسی نہ کسی میمبر نے سیل کی ہے اور انہوں نے اپنے بکس کو ان کیا ہے جو کہ اچھی بات ہے لائیبیلیٹی فری ہو گئے آپ لوگ 11 ملین یورو کے ڈیلیور ہوا ہے یہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے ریف پرنس سے کتنے دنوں میں 40 دنوں میں میرے بھائی 40 ڈیز میں یہ 11 ملین یورو کا ویڈرول کہاں سے ملنا تھا آپ کو کسی گورنمنٹ نے آکے دینا تھا کسی انسٹیوٹ نے آکے دینا تھا اتنے پیسے تو نہیں ان کے پاس اتنے پوٹ کرنی اس پیزنس کے اندر ٹھیک ہے اور جو ہوا ہے وہ کم نہیں ہے آپ کمپیئر تو کر لائیں مارکٹ میں ہم نیٹورک مارکٹنگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں نیٹورک مارکٹنگ انڈسٹری کو آپ گوگل میں سرچ کریں ایک سو اٹھتر ارب ڈالر سالانہ کی انڈسٹری ہے یہ ایک سو اٹھتر ارب ڈالر کی سالانہ انڈسٹری ہے اور نیٹورک مارکٹنگ میں بہت ساری پروڈکس کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں کوائن بھی ایک پروڈکٹ کے طور پر بہت ساری کمپنی نے سٹارٹ کیا تھا دو سال پہلے ایک سال پہلے چھ مہینے پہلے تین مہینے پہلے مجھے آپ کوئی ایک نیٹورک مارکٹنگ کی کمپنی ایسی لاکے دیں پچھلے ڈیڑھ سال میں جو آئی ہو اور اس نے اپنی ویلیو کو انکریز بھی کیا اور آج سٹین بھی کر رہی ہو لاکے بتائیں سر فیکٹس کے اوپر بات کر بہت سارے کوئین آپ نے دیکھ ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا کہ بکس کوئن سے بہتر کوئن ہے آپ کی ٹیموں میں سے بہت سارے لوگوں ان ان ویسمنٹ بھی کر دی ہوگی ہم نے تو نہیں کبھی بھی ریکمینڈ کیا ہم تو کبھی فورس نہیں کرتے ہم تو اپنی رائے دیتے ہیں آپ کو اپنا knowledge شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس رائے کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کا کام ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اتنی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو بھی knowledge دیتے ہیں اس کے اوپر 100% belief کرتے ہیں اور آج وہ لوگ کس position پہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ میرے چاہیتے ہیں بلکل ہر بندے کو اچھے student اور اچھے کام کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں مجھے میرے ساتھ بھی یہی case ہے سب لوگوں کے میں ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہوں جو ڈبل چیک کرتے ہیں نالج لیتے ہیں تاکہ ان کو صرف اندھا دن ہم پہ اعتماد نہ کریں وہ جائیں مارکٹ میں بھی دیکھیں اپنی سرفنگ کریں انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرنے کا بہت چوک ہے میں کو آپ کھنگال کے حوالے سے ٹیکنولوجی میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ آپ سارا پڑ سکتے ہیں تو پورا انیلسس کریے آپ جب آپ انیلسس کریں گے تو میں آپ کو اگر یاد ہو ایک سال پہلے کی باتیں تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ جہاں پہ مارکٹ کام ختم کر رہی ہے ہم مہا سے کام شروع کر رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ مارکٹ نے جہاں پہ کام ختم کیا اس کے بعد کچھ اور نہیں کر سکی مارکٹ تو مارکٹ کے کوائنز کی ویلیو ڈاؤن آنا شروع ہو گئی فیکٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن کیونکہ جہاں پہ مارکٹ کام ختم کوائنز میں شامل کیسے ہونا ہے یہ سٹیٹیجیز یہ نالج اور یہ انفرمیشن اور اس سے ریلیٹڈ وینچر جو ہے وہ میں آپ بتاتا رہوں گا جو میری ٹریننگز ہوں گی 2019 میں ویبینارز کریں گے لائف سیمینارز کریں گے بہت بڑا ایمنٹ کر رہے ہیں دبائی کے اندر پندرہ سو لوگوں کا فرس کورٹر میں یہاں پہ دبائی کے اندر آج کل پرموشن بھی چل رہی ہے وہ لوگ جو پرموشن ہٹ کریں گے وہ آئیں گے کنٹری سے اور آکے یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگلا کیا پلان ہے 2019 میں ہم 2 یورو سے 20 سے 20 یورو یا 50 یورو تک کیسے value لے کے جا پائیں گے اسی کو دوبارہ کھول لیتے ہیں آپ یہ تو ہو گیا 2018 چھوڑ دیں اس کو اب ہم بات کرتے ہیں 2019 کی تھوڑا صرف ایسی آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بٹ کوئن جو 20,000 ڈالر کو hit کر کے واپس آیا تھا وہ کہا تک جا پائے گا 2019 میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے جتنا اپنا وقار کھویا ہے جتنی value اس نے lose کی ہے اسی کو دوبارہ achieve کر لیتا ہے جب کہ مجھے یہ لگتا ہے میری personally جو رائے ہے یہ ایسا نہیں کر پائے گا یہ down رہے گا لیکن اگر ہم positive side پہ دیکھیں market کو جو کہ دیکھنا بھی چاہیے اور negative side سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو positive side یہ ہے کہ یہ 16,000 dollar پہ چلا جائے گا تو اگر یہ 16,000 dollar پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 time grow دو گنا value یا تین گنا value انہیں grow کی ripple جو ہے ripple کا تو مجھے نہیں لگتا یہ ایک dollar پہ sustain کرے گا value کبھی لیکن اگر ہم positive ہیں ripple کے بارے میں تو ٹھیک ہے جی ایک dollar چیک کر لیتے تو کتنے گنا value بنی چار گنا value بنی آپ کے coin کی اور اگر آپ bitcoin cash کو دیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہوگی اگر یہ 700 dollar پہ چلا جائے گا بہت بڑی بات ہو جائے گی دوبارہ اوکے تو اگر یہ یہاں تک ہی جا پاتا ہے آپ ساری چیزوں کو record رکھیں اپنے پاس کیونکہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی لمبی کرے آپ لوگوں نے دسمبر 2019 بھی تو دیکھنا ہے تو آپ یہ ویبینر یوٹیوب میں ڈال دیں گے تو دسمبر 2019 میں سن لی جائے جن کو آج سمجھ میں نہیں آئے گی چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں بکس کوئن کی بکس کوئن جو ہے اگر بہت زیادہ گروہ بھی نہیں کرے بھرز کریں جتنا بیس گنا پہلے گروہ کیا ہے اتنا ہی گروہ کرے تو بکس کوئن جو ہے وہ چالیس یورو تک چلا جائے گا لیکن چالیس کو بھی ہم چھوڑیں بہت زیادہ پوزیٹیو چیز ہو جائے گی پچیس ڈالر پہ چلا جائے تو آپ کمپیریزن کر لیں ان سارے کوئن کی ویلیو جاتی ہے اس لیول پہ اور اس کوئن کی ویلیو جاتی ہے تو پھر بھی دسمبر 2019 میں ہم اور مارکیٹ کی پوزیٹیو سائٹ پہ کھڑے ہوں گے جب کہ مجھے یہ لگتا ہے پرسنیل طور پہ کہ یہ ویلیو دوبارہ ڈی گین اتنی زیادہ نہیں کر پائیں گے 2020 میں ہاں کر پائیں گے اور 2020 کے بھی شروع میں کرنے کے کوئی جواز نہیں بنتا لیکن سیکنڈ کوارٹر کے بعد جو ہے وہ تیزی سے ویلیو پک کرنا شروع کر جائے گی جو کہ میرا analysis ہے جو درست بھی ہو حساب سے پڑا ہے تو یہ چلا جاتا ہے 25 ڈالر کے اوپر تو اس میں نقصان کیا ہے اور فائدہ کتنا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنی زیادہ networking کریں گے آپ پہلے آپ نے 10% 15% کی binary کے لئے بہت اچھا کیا آپ نے اچھے پیسے بنائے کسی نے 5% روپے بنائے ہوگی کسی نے 10% روپے بنائے ہوگی کسی نے ایک روپے بنایا ہوگا کسی 50% روپے بنائے ہوگی لیکن جب آپ 2019 میں کام کریں گے تو آپ اپنے coins کو بیچ رہے ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے coin کو بیچ رہے تو جب آپ اس کو بھی liquidate کریں گے تو آپ کو جو binary کی income آنی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں coins مارکٹ کے اندر tools available ہی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے tools یا آپ کہہ سکتے cards جو ہیں وہ company کی چیسٹ کے اوپر ہیں ابھی وہ سارے کے سارے tools ابھی exhaust نہیں کیے اوکی اور جب ہم coin market cap میں آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بکس coin coin market cap میں آیا ہے یہ میں آپ بتا دوں اور آپ کو نظر آئے گا کہ coin آیا ہے اور اس coin نے کیسے market کو test نیس کر کے رکھ دیا ہے اب تک بھی بہت اچھا کیا ہے لیکن جو 2019 میں base بن جانی ہے اور زیادہ وہ آپ دیکھیں گے کہ آج کی base سے جو آج ہم discus کر رہے ہیں اس سے 20 گنا اچھی ہوگی base ہر point of view سے 20 گنا اچھی exchange ہوگی آپ کے پاس 3 4 market کی exchanges بھی ہوگی آپ کے پاس coin market cap میں بھی ہوگی آپ اس کے بعد value کے حساب سے 20 گنا value اچھی ہوگی آپ کی آج کے value کے حساب سے community کے حساب سے بات کر لیں آج ایک لاکھ لوگوں کی community ہے تو ایک لاکھ سے یہ 10 گنا اچھی community ہوگی جو پرانے لوگ ہیں ان کو اب ہماری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں نئے لوگ جو ہیں ان کو آپ باتیں سمجھائیں گے اچھے طریقے سے اپنی knowledge skill کے ساتھ تو ہوگا کیا کہ ہمارے پاس تیار شدہ leaders کی اور آپ کہہ لی جی کہ trained leaders جو ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اس وقت اور 2019 کے end پہ ہمارے پاس ایک لاکھ کی community نہیں ہوگی ہمارے پاس کم از کم پانچ لاکھ لوگوں کی community ہوگی آج سے پانچ گنا بڑی community ہوگی اور اس پانچ گنا بڑی community میں جو ہے آپ دیکھیں کہ آج کی نسبت پانچ گنا بڑے leaders بھی ہوں گے آپ کے پاس ایسے تھوڑی ہے کہ یہ ایک ایسی opportunity ہے جس میں one man show ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اگر personally اپنے بارے میں بات کروں تو میں ڈسمبر 2017 میں start کیا تھا اس company کے ساتھ کام جب کہ یہ company start ہوئی تھی july 2017 کام کیا محنت کی merit کی بیس پہ اوپر آگئے پاکستان میں کتنے leaders ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے working کی وجہ سے اپنی اچھی team کی وجہ سے آج انہوں نے اس company کے اندر اپنا ایک مقام بنایا ہے کتنے leaders ایسے ہیں انڈیا میں کتنے ہی leaders ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے رویے کے ساتھ اپنے اچھی sales کے ساتھ اور اپنی loyalty کے ساتھ اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور آج وہ اپنے آپ کو as a leader پہچانے جاتے ہیں market کے اندر same اسی طرح میں کتنے لوگ ہیں افریقہ میں کتنے لوگ ہیں تو کیا ایک سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک لاکھ لوگ کی community جو ہے یہ کوئی ہیجڑوں کی community ہے لیکن میرے خیال میں اسی طریقے سے تھوڑا سا ہمیں appeal کرے گی بات یہ ایک لاکھ لوگ جو ہیں ان کے اندر potential ہے یہ پیسے کمانے کے لیے ہیں یہاں پہ اور actually میں کما بھی رہے ہیں لوگ ویسے کسی کو اپنی earning دکھانے سے ڈر لگتا ہے یا کوئی government کو tax نہیں پی کرنا چاہتا یا کوئی اپنا transparency نہیں رکھنا چاہتا اپنی family کے ساتھ یا down line کے ساتھ اور اپنے اندر ہزار طرح کے جھوک چھپائے ہمیں تو وہ اپنا personal رویہ ہے اپنے countries کی governments کے ساتھ کہہ لیجئے کہ وہ اپنے ملک کے اندر کتنی امانداری سے tax pay کرتا ہے وہ اپنے ملک کے اندر کتنے امانداری سے لوگوں کے ساتھ information share کرتا ہے اپنا tax file کرتا ہے اپنے assets show کرتا ہے تو وہ اس کی امانداری کے اوپر ہے ہم کسی کی personal چیزوں کو نہیں بدل سکتے ہم ایس business model کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ اس business model کے اندر لوگ پیسے بنا رہے ہیں ہم transparent ہیں اور platform transparent ہے اس میں آپ چھپا کیا سکتے ہیں کسی سے آپ honest رہیں اپنے tax show کریں government کے سامنے آپ اپنا revenue show کریں اس کے اوپر جو بھی tax بنتا اپنے lawyer کے ساتھ consult کریں اور tax file کریں کوئی problem نہیں ہے آپ کو دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک کام اگر legal نہیں ہے اور آپ نے کسی ایسے ملک کے اندر جا کے وہ کام کر لیا جہاں پہ legal ہے اور example جیسے casino ہے casino کے اندر جو لوگ کھیلتے ہیں اس کی جو بھی bit بغیرہ یا جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو بہت ایسے لوگ ہیں جو انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں UK لنڈن میں سری ریمیٹنس کے طور پہ اور اس فورن ریمیٹنس کے اوپر جو بھی جائز ٹیکس بنتا ہے جو بھی اس کے اوپر آپ نے اپنے ملک کے اندر باہر اساسے بنائیں اساسے آپ شو کریں اور اس کے اوپر ٹیکس پے کریں تو پرابلم کیا چیزوں کو جب ہم خود بہت زیادہ کمپلیکس بنائیں گے اور جب ہم اماندار نہیں رہیں گے اپنی چیزوں میں تو ہمیں بہت ساری پرابلم کا سامنا بھی کرنا بڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مارکٹ میں ایشو چل رہا ہے کہ ہماری پوری کمیونٹی کے اندر ایسے لوگوں نے کروڑوں روپے بنائے جنہوں نے پہلے کروڑوں روپے کبھی زندگی میں نہیں بنائے اس میں میں بھی شامل ہوں تو یہاں پہ تھوڑا بہت ایکسپوئیر ملا دبائی میں رہ کے اور ڈیویلپ کنٹریز کے اندر بہت کچھ سیکھا یہاں پہ سسٹمز ہیں گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے اس لیے ہمیں دکت نہیں ہوتی ساری چیزیں ڈیکلیئر ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان سسٹمز کے اندر کام کیا ہوا ہے جہاں پہ چیزوں کو امانداری سے شو نہیں کرنا سیدھے طریقے سے بیہیو نہیں کرنا تو کروڑوں روپے آگئے لاکھوں روپے آگئے تو اب اس کے اوپر مطلب کوولم آرہی اب ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو بچائیں کیسے اس کو مطلب سیف کیسے کریں اس کو یوٹلائز کیسے کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپنے لائر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے اور اپنا معاملات آپ کو سیدھے رکھنے چاہیے کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس بزنس کے اندر آج کے دن میں جتنے بھی پیسے آپ نے کمائے پرس کریں میں اپنی بات کروں میں نے آج کے دن تک جتنے بھی پیسے کمائے میں نے آپ بتایا کہ 99% پیسے میں خرچ کی ہے اپنی فیملی پہ اپنی ٹیموں پہ 90% آماؤن خرچ کی اپنے بزنس کو گرو کرنے خرچ کی جو کہ نظر بھی آتی ہے آج کے دن میں میرے پاس دو سب سے بڑی چیزیں ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے سیم وہی لوگ جو اس میں اچیور ہیں ان کے پاس بھی دو بڑی چیزیں ہیں اس بزنس کے اندر جو میرے پاس ہیں سب سے پہلے نمبر پہ انٹرنیشنل ایکسپویر ہے آپ کے پاس وہ ساخ بنائی آپ نے ایک سال کے اندر جو ساخ زندگی میں نہ کبھی آپ نے سوچی تھی اور نہ آپ کی تھی وہ دنیا جو آپ کو پرسنلی طور پہ نہیں جانتی سوشل میڈیا جانتی ہے برینڈنگ جانتی ہے وہ آپ کو ایک برینڈ سمجھتے ہیں وہ بکس کوئن کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے آپ سوڑی سی ڈی موٹیویشن والی بات کرتے ہیں تو ان کا دل ڈیپریس ہو جاتا ہے سب سے بڑی چیز جو آج کے دن میں آپ کے پاس ہے وہ ہے گوڈ ویل اور جو لوگ بزنس مین ہیں ان کو گوڈ ویل کی ویلیو کا بڑا اچھے طریقے سے پتا ہوگا اور اپنی گوڈ ویل کو آپ 2019 میں 10 گنا بڑا materialize کر سکتے ہیں ایفرٹ اس سے زیادہ کرنی پڑے گی اگر دس گنا بڑی earning کرنی ہے مارکٹ بھی اس سے زیادہ کھولنی پڑے گی یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا دوسری چیز جو سب سے بڑی آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہے بکس کوئن کا سٹاک آج کسی نہ کسی صورت میں چاہے اسکرو اکاؤنٹ میں چاہے کیوٹی ویلٹ میں چاہے کیش فنکس اکاؤنٹ میں کہیں نہ کہیں ہر شخص کا بکس کوئن کے اندر سٹیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے اندر مزید پروٹنشل ہے گروہ کرنے کا اور ابھی تک آپ کے کانٹریکٹ بھی مکمل نہیں ہوئے میرا کانٹریکٹ آج تک مکمل نہیں ہوا کمپنی کے ساتھ مہینے کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسک کانٹریکٹ ابھی تک مجھے خود از ایسی لیڈر تیرہ مہینے ہوئے اس کمپنی کے اندر اوکی ابھی سات مہینے بعد میرا کانٹریکٹ مکمل ارننگ آپ لینی بھی نہیں چاہیے وہ ارننگ ٹھیک نہیں ہوتی آپ کے لیے آپ کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے جس ارننگ کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک ساتھ کسیم کی محنت اور ایک ساتھ کسیم کسیم ساتھ ورک نہیں لگے اس ارننگ کو اپنی فیملی کو پر نہ خرچ کر لیجے گا نہیں تو حضب نہیں ہوگی اوکی اب ہم آتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو لوگ لائف موجود ہیں یہاں پہ لوگوں نے کچھ question answer ڈالے ہوئے ہیں یہ صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سٹاک تو ہمارا ضرور انکریز ہوا ہے لیکن ہم اس سٹاک کو نکال نہیں پا رہے تو میرے بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹین تھاؤزن یورو کا سٹاک ہر مہینے نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں کہ آپ جیسے میں نے تو کسی کو جا نہیں بتایا میں نے تو تقریبا چار سے پانچ لوگوں کے ساتھ کام کیا اور آگے انہوں نے چار چار پانچ پانچ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو اسی طریقے سے نیٹورک ففٹی تھاؤزن لوگوں کی کمیونٹی بڑھ گئی تو آپ کیا کریں اپنا سٹاک کیش کچھ لوگوں کے پرسنل ایشوز کو میں یہاں پہ نہیں ڈسکس کروں گا جیسے ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں یورو شو نہیں ہو رہے جو کیش فنکس میں تھے تو آپ سپورٹ میں جائیے کیش فنکس میں یہاں پہ اور کمپنی کو ریپورٹ کریں آپ اور دیفنیٹلی کمپنی آپ کو ریپلائے کرے گی ایک سے دو دن کے اندر اور آپ کا جو بھی ایشو ہے اگر کیش فنکس سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ یہاں پہ ریپورٹ کریے اور اگر آپ کا ایشو بیٹس و لائکس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اپنے لیڈرز کے تھرو کمپنی کو بھیج گئے تو یہاں سے آپ ایڈ ٹکٹ کر سکتے ایک چیز چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایمٹی فور کیسے کام کرے گا ایمٹی فور کا جو بیسک کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ فور اگزیمپل اوکے اوڑ لائک کوئی بھی شخص ایمٹی فور ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے اور وہ کہہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر کی وہ ان اس کرے تو آپ کیا کریں گے کوئی بھی شخص آئے گا وہ کیش فنکس کے اندر ڈیپوزٹ کرے گا آپ کسی بھی سورس سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ آپ اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں پہ ڈیپوزٹ کر سکتے بڑا آسان طریقہ ہے آپ جب اس کو فالو کریں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی اس کے بعد آپ کے پاس ڈیش کوئن جی کیش یو ایس ڈالر ٹی تھر پاؤنڈ بٹ کوئن کیش کچھ بھی کرنیسی ہو اس یہاں پہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ایمٹی فور کے اندر ایمٹی فور ڈیپوزٹ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا یہاں پہ سیم ٹائم پہ کیا ہوگا مثال کے طور پہ میں جس سمجھانے کے لئے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ایک لاکھ ڈالر آپ نے ڈالا ہے اور بکس کوئن کی ویلیو ہے دو ڈالر تو پچاس ہزار بکس کوئن جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے تو اس میں ہوا کیا کہ کسی بھی شخص نے فور کرنے کے لئے ایک لاکھ ڈالر کا ڈیپوزٹ کیا تو اس کو ڈیپوزٹ کرنے کے لئے بکس کو بائے کرنا ہے تو بکس آپ لوگوں کا بائے ہو رہا ہو گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے کوئن کی ٹریڈنگ ہو جائے گی تو یہ کمپنی جو ہے اس کو سون سٹارٹ کرنے کے لئے جا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سو دو سو چار سو بی ٹی کا بڑے آرام سے بولی آ جائے گا اور بکس کوئن دکھنا شروع ہو جائے گا تو اگر یہ شخص جو ہے ٹریڈنگ کر کے دس ہزار ڈالر کا لوس کرتا ہے تو نورمل پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ نائنٹی تھاؤزن ڈالر بچ گیا آپ کے پاس لے سکتے لیکن کیونکہ بکس کوئن نے یہ دیا ہے بکس کوئن کا سب سے بڑا دوانچ یہ ہے کہ یہ آپ کے پوٹفولیو کو ہیج کر دیتا ہے بکس کوئن ایس کوئن میں بھی کمپنی آپ کو بکس کوئن دیتی ہے اب ہوگا کیا ایکچلی آپ جتنا بھی ڈیپوزٹ ہو رہا بکس کوئن کے تھو ہوگا ہنٹرڈ پرسنٹ پیمنٹ گیٹوے ہے بکس کوئن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لاکھ ڈالر تو دیئے لیکن ڈیپوزٹ بکس کوئن کے پاس تو اگر کرنٹ ریٹ اس وقت دو ڈالر سے چار ڈالر پہ چلا گیا ہے تو کیا ہوگا کہ پچیس سو بکس جو ہے وہ آپ کے مائنس ہو جائیں گے کیونکہ دس ہزار ڈالر کا لاؤس اور ڈیوائیڈ کریں آپ پچیس سو بکس کے ساتھ تو یہ تقریبا بن جائیں گے جو کوئن رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے سنتالیس ہزار پانچ سو بکس کوئن تو ہوگا کیا کہ آپ نائنٹی تھاؤزن ڈالر نہیں نکالیں گے آپ سنتالیس ہزار پانچ سو بکس کوئن نکالیں گے اور اگر آپ اس کو ضرب کریں چار سے سنتالیس ہزار پانچ سو کو تو آپ پھر بھی پروفٹ بنا رہے ہیں تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں چاہے کمپنی آپ کے لیے کانٹریکٹ لے کے آئی ہے فور اگزیمپل بیٹس اولائیت کے تو اس میں بھی آپ کو بینیفٹ ہے ایک لاکھ نبی ازار یورو بنتا ہے ایک ڈالر بنتا ایک لاکھ ڈالر پھر بھی آپ کا پروفٹ ہے تو بکس کوئن کے دیپوزٹ کرنے کا آپ یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج انگلا اور یہ فور ایک انڈسٹری ہے جو کہ پانچ ڈالر کی انڈسٹری ہے جیسے بینانس ٹوکن ہے تو بینانس ٹوکن کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایز فی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے بینانس ایکس چینج میں اور یہ جس کرپٹو ٹریڈنگ کا بینانس ایکس چینج ہمارا صرف کرپٹو ٹریڈنگ کا پلیٹ فورم نہیں ہے ہمارا فور ایکس ٹریڈنگ کا بھی پلیٹ فور ایکس کا ڈیپوزٹ بھی بکس کوئن سے ہونا ہے اور اس کے علاوہ کرپٹو ایکس چینج کا بھی پلیٹ فورم ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن آپ خود امیجن کر سکتے ہیں تو جن کو سمجھ نہیں ہیں وہ ہم زیاری سی بات ہے 2019 میں جب اگلا سارا روڈ میپ کوئن ٹو پوائنٹ آپ کو بتائیں گے اس میں سمجھ آسکتی آپ کو اور اگر آپ کو بلیو آئے گا تو بہت اچھی بات ہے تو وقت بتا دے بینانس ایکس چینج سے آ رہا یہ دیکھ لیجئے بینانس سے جس کے لیے انہیں اپنی ایکس چینج کے ادر یوٹیلٹی بنائی یہ تو بکس کوئن کی جو سب سے میجر یوٹیلٹی رہے گی وہ ایف ایکس والی رہے گی اور ایف ایکس کو جب ایز پیمنٹ گیٹ بنایا تو جتنا بھی ڈیپوزٹ آئے گا ایف ایکس کے لیے کیش فنکس کے اوپر تو کیا ہوگا وہ سارے کا سارا بکس کوئن اٹھے گا مارکر سے تو جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹوٹل ہمارے پاس کوئن ہے فائیو ہنڈر ملین اور اس فائیو ہنڈر اور ان 350 ملین کا بریک اپ یہ ہے کہ اس میں سے 200 ملین کوئن جو ہے وہ کمپنی نے ڈسٹیبیوٹ کرنے ہے جس میں سے آپ کہ سکتے ہیں 155 ملین ہو چکے ہیں جو کہ زیادہ تر اس کرو میں اوکے اور اس میں سے جو 150 ملین ہے وہ ایف ایکس کے لیے کمپنی نے رکھا ہے اس پیمٹ گیٹ پہ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فور ایکس کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے جاری وریس ہوں تو فور ایکس کا بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر فور ایکس کمپنی سٹارٹ کرے گی تو ہر چیز کا کا ڈیپاؤزٹ ہوگا وہ ایک سو پچاس میلین کوئن میں سے کوئن کمپنی دے گی اگر مارکٹ میں بکھنے کے لیے کوئن نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو ایک سو پچاس میلین کوئن ہے پائنچ میلین میں سے جس کو پلس کر دیں یہاں پہ تو ایک سو پچاس میلین کوئن جو ہے وہ آئے گا اس میں سے ایک سو پچاس میلین آئے گا پروف آف سٹیک کے ذریعے جو کہ بہت جل یہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور پچاس میلین جو ہے وہ آئے گا پروف آف ورک کے ذریعے تو یہ اس طریقے سے پروف آف ورک مائننگ کے طرور بھی آپ یہ اینڈ پہ کمپنی سٹارٹ کرے گی اور یہ میبی پروف آف ورک والی جو مائننگ ہے وہ آپ کہہ لیجئے کمپنی سٹارٹ کرے گی میبی اینڈ آف 2019 تو یہ پروف آف سٹیک والی مائننگ جو ہے یہ پہلے سٹارٹ ہو جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کوئن جو ہے وہ اسکرو میں جائے تو ابھی بھی جو کوئن اسکرو میں جاتا ہے وہ بیٹس آف کانٹریکٹ کے تھو جاتا ہے سب سے پہلے تو جس کی وجہ سے سپلائی ہماری زیادہ نہیں ہوتی مارکٹ میں بکنے کے لیے دوسرے نمبر پہ ایف اسکرو جائے گا پروف آف سٹیک پہ بھی جائے گا آف کورس اور اس کے علاوہ کمپنی جیسے مرچنٹ ہے تو مرچنٹ کے اندر یوزی بیلیٹیز لا رہی ہے تو اس میں بھی اسکرو میں جائیں گے کوئن تو 2019 کا جو روڈ میپ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اپنی جو نئی ٹریننگ ہوں گی لیکن آج میں جو کور کرنا چاہ رہا تھا وہ زیادہ سے زیادہ کور یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ آکھے آل رائٹ سوری سوری میرے خیال میں یہ پوری سکرین ہی شیئر نہیں ہوئی آکھے چلیں جی اگر سکرین یہ شیئر نہیں ہوئی تو یہ سکرین آپ یوٹیوب میں جب آئے گی ریکارڈنگ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ ہم اپلوڈ کر دیں گے تو آج میں جو زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہی کرنا چاہ رہ تھا کہ ہمارے بزنس کے اندر اس وقت سیچویشن ہے کیا بزنس کے اندر بہت اچھی سیچویشن ہے جو سینیریو تھا جو پہلا پہلا سینیریو تھا ابھی تک تین سینیریو بنیں اس کمپنی کے اندر اگر آپ کو میں انیلسس کر کے بتانا چاہوں کہ پہلے شروع شروع میں کیا ہوتا تھا جب کوئن کا ریٹ ابھی بڑا بیسک تھا دس سینڈ جب ایکس چینج نہیں آئی تھی یعنی کہ مئی سے پہلے پہلے میں بات کر رہا ہوں اس وقت کیا ہوتا تھا بونس یورو ہے وہ ہم کمپنی سے بائے کرتے تھے اور 20% 25% یورو ہمارے پاس پڑے ہوتے تھے تو ہم اس کے ذریعے کونٹریکٹ لگاتے تھے تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہمارا کوئن اس وقت بہت زیادہ بنا اور یورو بنتے تھے وہ ساتھ ساتھ کنزیوم ہوتے رہے جتنی بھی کرننگ کی وہ دار اسی بات ہے ٹریپ پہ ٹور پہ لوگوں کے خرچ کر دی اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج آئی وہ یہ آئی کہ کیش پلس بونس یورو تو یہ دو چیزیں بعد میں ایکسپٹ ہوتی تھی کہ اگر آپ نے صرف کوئی بھی کونٹریکٹ لگانا یورو کے ثروع آپ کر پائیں گے بونس یورو سے تو جب یہ اپشن چل رہی تھی اور اس میں بکس کوئن کو ایز پیمٹ گیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو مجھے یاد اچھے طریقے سے تب تک جتنے بھی لیڈرز کے پاس جتنے بھی بونس یورو پڑھے سارے نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ سیل جو آرہی ہے وہ آرہی ہے بکس کوئن کے تھو تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ سیل بکس کوئن کے تھو آرہی ہے اب سینیریو کیا ہے اب یہاں پہ بینیفیشری کون تھا سب سے پہلے نمبر پہ جب بونس یورو accept ہوتے رہے ہندر پرسنٹ تو اس میں جو کمپنی بینیفیشری تھی اگر ہم کمپنی کو یہاں پہ لکھ دیں تین پارٹیز ہیں بسیقلی پورے بزنس میں leaders top leaders اوکے اور community کہہ لی جئے یا network کہہ لی جئے اوکے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ تقریبا 70 to 80 پرسنٹ جو ہے payment وہ company کے پاس جاتی تھی اور 30 پرسنٹ payment جو ہے وہ leaders کے پاس جاتی تھی اور community کے پاس bucks coin جاتے تھے well done اوکے اس scenario میں 50 پرسنٹ cash company کے پاس جاتا تھا اور 50 پرسنٹ cash جو ہے وہ top leaders کے پاس جاتا تھا اور یہاں پہ leaders کے پاس کیا جارہے تھے بکس coins اس وقت current scenario کیا ہے company کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں 0% payment جا رہی ہے یا چلیں ایک پرسنٹ ہی لکھ لیتے ہیں اوکے اور ایک پرسنٹ ہی لکھ لیتے ہیں top leaders کے پاس جا رہی ہے sale بہت huge ہے well done یورو بہت بن رہے ہے زبردست بات ہے کسی بھی پہلے بھی اسی طرح سے جو آپ نے اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی earning کی آج تک کمپنی نے یوروز کا withdrawal دیا ہے کبھی دینا ہے کمپنی نے نیٹ ورک ارننگ ہے اس کا withdrawal کوئی ایکسپیکٹ ہی نہ کرے کیونکہ یہ بونس ارنگ ہے اور یہ بونس آتا ہی بزنس آرہا ہے مارکٹ میں آج کے دن میں سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے کمیونٹی ہے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے بارہ تیرہ مہینے سے پیسہ نہیں بنایا تھا جسٹ انہوں نے پیسہ ڈالا اور مزید کوئن اکٹھے کی ہے نیٹ ورکنگ بہت بڑی نہیں کی تو بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی پہلے ایک اکھ ہزار یورو کا دو دو سو یورو کا اکاؤنٹ بھی ڈالا تھا آج وہ دس 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 بیس پچاس چاس ہزار یورو کے اکاؤنٹ بھی ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں جو کہ بڑی زبردست چیز ہے تو یہ اور اگر صرف لیڈر بھی کمائیں پہلے سو پچاس لیڈر تو بھی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوگی اور اف کورس لیڈر نے پیسہ کمائیا 2018 میں بہت بڑی انکم کمائی لوگوں نے اور کروڑوں روپے کے حساب سے کمائی لیکن میرا ایک سوال ہے سب لوگوں سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک کمپنی ہے جس کے اندر صرف سو لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے بنا پاتے ہیں صرف سو لوگ چلیں ہم سو لوگ نہیں لکھتے ہم لکھتے تھے دس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ صرف کروڑوں روپے بنا پاتے اور نائنٹی پرسنٹ لوگ یا ایک کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ٹین پرسنٹ لوگ بھی پیسے بنا لیں بنائے انہوں نے سب سے پہلے بنائے اور اب یہ جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں یہ بھی اتنے ہی پیسے بنا لیں جتنے ان کے لیڈرز نے بنائے کیسے بنائے جب ان کے لیڈرز نے لیکن یہ جو نائنٹی پرسنٹ ہے یہ جو لوگ آج پیسے بنا رہے ہیں کیا یہ کمپنی سے پیسے لے کے بنا رہے ہیں نہیں یہ بھی نیٹورکنگ سے بنا رہے ہیں اور زبردست طریقے سے بنا رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ اگر سو لوگوں نے ایسے پیسے بنانے تھے اس بزنس موڈل کے اندر تو اس طریقے سے پچاس ہزار لوگوں نے پیسے بنا لی ہے میں آپ بتا رہا ہوں ملین اف یورو کی سیلز آئی ہیں اور لوگوں کے بکس کوئن بگئے ہیں ملین اف یورو کے صرف میں اپنے ٹیم کی بتا رہا ہوں کو 11 ملین یورو کی سیل آئی ہے چھوٹا بدرول نہیں ہے بکس کوئن کی ویلیو اپریشیئٹ کی ہے یہ جو 11 ملین یورو کی سیل ہے یہ کس نے کیا ہوگا جن لوگوں کے پاس بکس کوئن پڑے ہوں گئے تو کمپنی کے موڈل کیسے چلتے ہیں یہ جو ٹاپ لیڈر ہیں یہ بھی کمپنی کے لیے کمیونیٹی ہے اور کمیونیٹی بھی کمپنی کے لیے کمیونیٹی ہے اور انویسٹر بھی کمپنی کے لیے کمیونیٹی ہیں تو کمپنی نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ اس کمپنی کے اندر آنے والا ہر بندہ پیسہ بنائے اور کمپنی کے پہلے دو سال کا موڈل ہے جس میں ایک سال گزر چکا ہو ہے اور اب ایک سال اور رہتا ہے جو پہلے دو سال کا موڈل ہے جو بھی بندہ پیسہ بنائے گا وہ کام کر کے بنائے ہرام کا پیسہ نہیں بنائے گا جیسے میں بات کر رہا تھا نا اگر کچھ کیے بغیر بندے نے پیسے بنائے ہیں تو بندہ میرا مشورہ ہے زاتی طور پر کہ اپنی فیملی پہ پیسے خرچ نہ کرے نہیں تو وہ کسی اور طریقے سے نکل جائیں گے لیکن اگر کام کر یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے یہ کمپنی کے سسٹم کا کمال ہے کہ کمپنی کے سسٹم نے allow کیا بھئی بکس کوئن سے سیل ڈال لو جب اتنی بڑی سیل ڈالی تو ہمارے یورو بنے اور ان یورو کو اگر ہم نے کیش کرنا ہے تو ہمارے اندر یہ سٹارٹ کر تو آج آپ ہنڈر سٹارٹ کر کر پرسنل طور پہ یہ دو لاکھ تین لاکھ یورو کیش کر لیں تو کون سی بڑی بات ہے اور کسی کے اوپر احسان کون سا یہ اپنے لیے تو کر رہے ہیں آپ اپنی community کے لیے تو کر رہے ہیں اپنی family جو روپے چاہے وہ لاکھوں روپے وہ انہوں نے نیٹ فرک مارکٹنگ کر کے پیسے بنائے اور کیش کیے ویل ڈن اوکی تو اب کیا ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں ابھی تو ایز 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 بزنس موڈل تو اسے چلنا ہے ابھی ابھی تو جسٹ آپ نے جھلک دکھلائی ہے کرپٹو کرنس انڈس کو ایک سال پہلے تو ماننے والے تیار نہیں تھا آپ کے پاس کوئن ہوگا چھے مہنے تک تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بلوک چین ہی نہیں لا پائیں آگئی بلوک چین والٹ بھی آگئے پھر تین مہنے تک بات ہوتی رہی کہ یہ بیسک ایکس نیلا آپ آئیں گے دیکھ لیں جی آج کیا ہے ایکس چین کا موڈل بلانس کے ساتھ بھی کو کمپیر کریں کوئن بیس کے ساتھ بھی کمپیر مجھے دھائیں ان میں ایم ٹی فور کہاں پہ اور جب یہ چالو ہو جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے ابھی ہفتے کرنا اس لیے مشکل تھا کہ مارکٹ کے اندر جو جالی کسن کے ٹریڈر اور جالی کسن کے ایکسپرٹ بنے پھر رہے تھے بیٹ کوئن کے لائٹ کوئن کے مائننگ کے بلوک چین کے اور نیٹ ورکنگ کے کوئن اٹھا کے مارکٹ میں اور لوگوں کے لاکھوں ڈالرز کیاپ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے تو آج آپ کے کمپیٹیشن میں لوگ ہیں ہی نہیں آج آپ رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہیں مارکٹ میں تو آپ کی مارکٹ کے اندر آج کے دن میں جان ہے آپ ان کو بھی سمجھائیں جو غلط چیزوں کو پرموٹ کرتے رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے غلطی کہاں پہ کی ہمارے بزنس کی اس کنڈیشن تو ٹھیک ہے آج اس پلیٹ فارم کے ترور اس پلیٹ فارم کے تبسط سے آج جو میں ہوں وہ اس پلیٹ فارم کے تبسط سے ہوں 20 25 ملکوں میں جو لوگ جانتے پہچانتے ہوں اپنے ملک کا پاکستانی کی یا ایک لاکھ روپے انڈیان کی جاب نہیں ملتی لوگوں کو کتنے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری ٹیموں میں جو چار پانچ ہزار یورو بناتا ہے وہ کسی لسٹ میں نہیں آتا کم از کم تو دس ہزار یورو آپ کی لیمیٹ کوائن کیش کرنے کمیونیٹی آئے گی اور ٹریڈنگ سے آپ کا کوائن خود ہی بھک جائے گا اور ابھی ٹریڈنگ کے ٹول جو ہے ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں کی اور 2019 میں بھی وہی شخص کروڑوں کا خواب دیکھے اس کے اندر میں آپ کو آج کلیر کر رہا ہوں 2019 کے اندر بھی وہی شخص کروڑوں روپے کمانے کے خواب دیکھے یا کروڑوں روپے کیش کرنے کے خواب دیکھے ٹھیک ہے جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے جو بندہ بزنس اٹھا سکتا مارکٹ سے جس بندے کے اندر پاور ختم ہو چکی یہ بزنس اٹھانے کی مارکٹ سے وہ بندہ آرام سے بیٹھ جی اپنا پور فولیو ہولڈ کرے اچھا وقت آئے گا بکس کوئن میں ہر چیز کا سٹیج ہوتا ہے ہمارا بہت ضبردست چل رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بکس کوئن کے اندر جو گروت ہے وہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے اس کی ٹوٹل گروت کا ٹھیک ہے اور اس کی ٹوٹل گروت آپ دیکھیں گے جو اس کی ٹوٹل بزنس موڈل کی گروت ہے اس کی ٹوٹل گروت 2019 میں ہونی ہے صرف پرائیس کے حساب سے ایسی نہیں بڑھ جاتی بہت سارے ٹولز لانے پڑتے بہت سارے کام کی ہے نا آج کی دن میں تب ہی تو 2 euro بنی سوچیں ذرا blockchain بھی نہ ہوتی cash phinix exchange بھی نہ ہوتی اتنی بڑی community بھی نہ ہوتی تو کیا value آپ 10 cent سے 2 euro پہ پہ chty تو 20 percent کام جو total business model کا آپ کہ لیجئے prices کے حساب سے بکس coin کے در potential ہے بہت بڑا potential ہے 2019 میں ہوگا اور 2020 میں 30 percent کام ہوگا ایسی تو business model بنتے ہیں مجھے یہ بتائیں ایسا کون business model ہے جس کو آپ 100 percent بنانا اور پہلے سالی بنا لیں کیسے بنا پائیں گے tools بنا لیں زیادہ سے زیادہ trade volume کہاں سے لائیں کہ مجھے بتائیں آج مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ خود logically سوچیں کہ اگر کسی بندے نے 10,000 dollar کا bitcoin خریدا ہے ایک scenario 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 1 اس کے ریٹ پہ کسی نے box coin خریدا ہے اور scenario 1 اس کو میں 2 لکھتا ہوں اس کو میں 3 لکھتا ہوں اور scenario 1 میں بنا لیتا ہوں ایسے ہم 3 scenario بنا لیتے ہیں جس آپ کو سمجھانے کے لیے کسی نے 20,000 dollar پہ خریدا ہوگا coin کیونکہ اس دن 25 dollar کا bitcoin بکا تھا آج 4 dollar کا بکا ہے bitcoin 3,200 dollar پہ اور جب 20,000 dollar تھا تو 25 dollar کا بکا 90% دنیا کا mindset ہے وہ بھیڑ چال کا mindset ہے 90% دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم صحیح چیز کو buy کر رہے ہیں لیکن وہ غلط چیز کو buy کر رہے تھے صرف 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی طرح باشاؤ ہوتے ہیں یا جن کو اچھا knowledge بھی مل جاتا ہے تو پہلے ہم scenario 1 کو discuss کرتے بیٹ کوئن کے اندر کسی نے بیٹ کوئن 20,000 dollar پہ خریدا scenario 1 اور ethereum کا بنا اور ابھی scenario 3 یہ ہے 88 dollar پہ کسی نے خریدا آج خریدا آج کے دن میں خریدا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بندہ خرید رہا 20,000 dollar پہ آج کے دن میں ریٹ ہے 3,200 dollar اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو investment ہے وہ ویسی 500% نقصان پہ تو اس اور آپ کو پتا ہے جو اب تک کرپٹو کرنسی بزنس ہوا ہے coin market cap میں جس کے اوپر آپ کہہ لی جی ہے کہ market different طرح کی countries میں scams کے case بھی کھل رہے ہوں گے لوگوں کے اوپر جس کے اوپر لوگ face بھی کر رہے ہوں چیزوں کو تو coin market cap میں میں آپ بتا دوں آج تک box coin کا ایک coin بھی نہیں بکا ہم تو آئے نہیں بکس coin میں تو ہمیں تو آپ فیلال اس crypto currency industry سے بائر ہی رکھیں میربانی کر کے تو ہم تو ابھی اس list میں آتے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر چیز بنائی جائے کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم دولر کا خریدہ ہوا bitcoin آپ کو 3200 ڈالر کے حساب سے دے دیں تو یہ آپ سوچیں کہ آپ کا ذہنی طبازن ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایسے کرے گا ایسے کاری نہیں پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ نقصان میں ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ bitcoin کوئین کے اندر تین سال ویٹ کر لے گا وہ بیس ہزار ڈالر پہ آنے گا جب پہلی بار 2013 میں بیٹ کوئین ہزار ڈالر سے ٹوٹا تو دوبارہ ہزار ڈالر پہ تین سال بعد آیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار ڈالر پہ جس جس نے خریداری کی ہوئی تھی بیٹ کوئین کی اس نے تین سال ویٹ کی اور تین سال ویٹ کرنے کے بعد ہزار ڈالر پہ بیچا اور بریک امن پہ آیا تو اگر کسی نے پیسے کور کرنے ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بیٹ کوئین نہیں دے گا آپ کے بکس کوئین کے بدلے میں آج پوزیشن میں ایسے جو لوگ ہیں یہ تقریبا ہوں گے ٹین پرسنٹ لوگ مارکٹ کے اندر یا ہو سکتا ہے ٹوینٹی پرسنٹ لوگ ہوں جن کے پاس بیٹ کوئین پڑے ہوں کیونکہ مہنگا بہت زیادہ تا بیٹ کوئین تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں بیٹ سینیریو ٹو پہ دس ہزار ڈالر پہ بیٹ کوئین خریدا تو دس ہزار ڈالر پہ ہو سکتا ہے بیس پرسنٹ لوگ نے خریدا ہو کے نہیں جی اوپر جائے گا تو ہم پیسہ بنائیں گے کیونکہ کوئین بھی زیادہ خریدے گئے تو اس وقت ویلیم بیٹ کوئین کا ہزار ڈالر تین ہزار دوسو ڈالر کا رہ گیا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ دس ہزار ڈالر پہ واپس آنا تو زیادہ آسان ہے کیونکہ دس آ رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کھل رہے آج کے دن میں جو بیٹ رہی ہے ان کے پاس بیٹ کوئین آج کے دن میں اس ریٹ کے اوپر بیٹ کوئین کرتے ہیں آج کے دن میں بیٹ کوئین بیٹ کر کریں ایک سال یا بیس مہینے کیوں ڈالے گا کوئی بندہ نہیں ڈالے گا کوئی بندہ کب ڈالے گا جب آپ کا بکس کوئین کوئین مارکٹ کیپ میں آئے پہلی بات اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیٹ کوئین اپنی پرائیس کو کور کرے تو بیٹ کوئین ہے دس ہزار ڈالر پہ چلا جائے تو ان کا تو لاز کور ہوگا یہ تو پتہ نہیں لگائیں گے بکس کوئین کے اندر پیسے لیکن یہ لوگ ضرور لگائیں گے کیونکہ ایٹی پرسنٹ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دس ہزار ڈالر سے اوپر بیٹ کوئین نہیں جائے گا تین ڈالر پہ اس کی وجہ یہ کہ صاف نظر آ رہا ہے بکس کوئین ایک ایسا کوئین ہے کوئین مارکٹ کے اپنے جو بھی سنگل نمبر میں گھوم رہا ہے باقی سب کوئین ڈبل نمبر میں ٹرپل نمبر میں کوئی دس ڈالر کا ہے کوئی بیس ڈالر کا پچاس ڈالر کا ہے کوئی ڈس ہزار ڈالر کا ہے تو اس کو رسک اس میں کم نظر آتا ہے اور پوٹینشل زیادہ نظر آتا ہے بکس کوئین کے در اور آپ لوگوں نے جتنی اچھی مارکٹ کی ہے اور جتنی اچھی مارکٹ 2019 میں ہو جانی ہے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے 2019 میں ہم ستو پی کے گھر بیٹ جائیں گے ہم نئی مارکٹ نہیں کھولیں گے ہم اور 20 کنٹریز نہیں کھولیں گے ایسا تو بلکل نہیں ہے بلکل کھولیں گے پہلے سے زیادہ ایفرٹ سپوٹ کریں گے پہلے تو زیرو پرسنٹ سے یہاں تک آئے نا اب تو یہاں سے ہزار پہ جانا ہے نا یہاں سے زیادہ آسان ہے زیادہ کم وقت میں زیادہ بڑی گروت ہوگی اور وقت بتائے گا 2019 میں کتنی بڑی گروت ہوگی کیا پتہ یہ پچاس ہزار لوگوں کا نیٹ ورک پانچ لاکھ لوگوں تک چلا جائے تو اوکے یہ بتاؤ کہ جس بندے نے سولہ سو ڈالر کا ایتھ 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 اس کا موریل کیا ہوگا آج کے دن میں جو لوگ یہ کوئن بائی کر رہے ہیں یا جو ٹریڈ کر رہے ہیں تو جب اس کی ویلیو دو سو تین سو چار سو ڈالر پہ جانا شروع ہوتی ہے تو وہ لوگ بکس کوئن میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیں گے کیونکہ تیسری جنریشن کا پہلا کوئن ہے بکس کوئن تو اس کے اندر چانسز ہیں آپ کے ایتھ 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 کوئن آنے کے لائٹ کوئن آنے کے ڈیش کوئن آنے کے ایوٹ آنے کے ریپل آنے کے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے ریباؤنڈ کرے جب ریباؤنڈ کرے گی تو لوگ دوسری کرپٹو کرنسی میں پیسہ بنائیں گے اب دوسری کرپٹو کرنسی میں پیسہ بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس کو پہلے نیچے گرائی جائے اور نیچے گر گئی وہ مارکٹ نے گرائی اس کو اور بھی نیچے گر سکتی ہے تو 2019 تک تو یہ گرتی رہنی ہو اور گرے گی یہ ٹھیک ہے اب جو اس کی کرنٹ رین چل رہی ہے بیٹ کوئن کی وہ چل رہی ہے پچھتر سو ڈالر سے لے سترہ سو ڈالر کسی بھی جگہ پہ یہ جا سکتا ہے اوپر بھی جا سکتا ہے سترہ سو ڈالر پہ بھی آ سکتا ہے تو پہلے تو آپ تو تب لوگ اپنے بیٹ کوئن ایتھ ریم لائٹ کوئن کیونکہ ادھر پروفٹ بنا چکے ہوگے جس کو لگتا ہے کہ بیٹ کوئن دو گنا ہی ہو سکتا تھا تو وہ دو گنا کر کے باہر نکلائے گا اور آپ بکس کوئن بائے کرے جس کو لگتا ہے کہ چار گنا کرے گا چار گنا پہ جس کو لگے گا بیس ہزار پہ ہی جانا اس نے تو بیس ہزار پہ جا کے دو ہزار اکیس میں وہ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا psychologically آپ سوچیں نا کیونکہ crypto trading جو ہے وہ crypto کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب تو یہ ہی ہے نا کہ آپ نے bucks دیا اور bitcoin لے لیا bucks دیا اور ethereum لے لیا کوئی بندہ کیوں دے گا ethereum آپ اور کیوں دے گا bucks آپ کو اگر وہ نقصان میں ہے یا اگر market positive نہیں ہے اور اگر اس کے پیسے نہیں بن رہے تو ٹھیک ہے تو سیدھا سیدھا موڈل ہے جو کہ میں پچھلے ویبینار میں clear بھی کر چکا وہ ہوں کہ ہمارا road map بالکل clear ہے road map یہ ہے کہ 2019 اور 2020 جون یہاں تک survive کرنا ہے network marketing کے ساتھ اور proof of work کے ساتھ proof of work یہ والا چیز یہ جو میں بتا رہوں یہ والا سینری ہے کہ آج کے دن میں اگر community بھی پیسے بنا رہی ہے تو کام کر کے بنا رہی ہے proof of work کر کے بنا رہی ہے انہوں نے بنا تو نئی سیلز لے کے بنائے جتنے پیسے انہوں نے بنائے آج دو تین مہینے میں انہوں نے بھی پیسے بنا لی ہے یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہمارے لوگوں نے پیسے بنائے ہمارے دوستوں نے پیسے بنائے ہماری ٹیموں میں سے ٹھیک ہے اور of course company جتنا کام کر رہی ہے میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی individual کام کر رہا ہے company کی جو دن رات development ہو رہی ہے جو company کی team ڈن رات کام کر رہی ہے یہ جو اتنی ساری development ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے ہو گئی ہیں بغیر پیسے خرچ کی ہوئے ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں proof of work کے اوپر لگی ہوئی ہیں آپ ٹھیک ہے اور 2019 میں بھی proof of work کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ پیسے بننے ہے جو اپنے مرضی کے پیسے بنانا چاہتے ہے کہ میں پانچ لاکھ رو پیسے تو سیٹسفائی نہیں ہو بھائی میں نے پچاس لاکھ کمانے ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے زیادہ محنت کرنی چاہیے زیادہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کمانا بھی لاکھوں چاہتے ہیں کمانا بھی کروڑوں چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آپ تب تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سیل کر لی تھی جب کوئن تھا ہی نہیں آج تو آپ کے پاس ایک سکس سٹوری ہے آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے اپنے لیڈرز کی سکس سٹوری ہے اپنے کوئن کی سکس سٹوری ہے کتنے بڑا بریک ترو کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کر رہا آپ صرف دیکھ نہیں رہے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک بندے کے بکے ہیں دس ہزار یورو سے زیادہ بیچ ہی نہیں سکتا ہر بندے کے دس ہزار یورو کے پندرہ پندرہ لاکھ روپے کے بکے ہوں گے کوئن تو اس کا ملہ بھی ہوا کہ سینکڑوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا اور ابھی پندرہ دن باقی ہیں تو کیا پتہ اور پندرہ دن میں گیارہ پندرہ ملین یورو کے اور کوئن بک جائیں ٹھیک ہے تو آپ سوچو کہ پوری کمپنی جو ہے جس کا سیل والیم جو ہے وہ تقریبا ابھی تک کا سیل والیم ہے اسی نوے ملین یورو ہے کمپنی کا اور وہ آخری مہینے میں پکڑ کے آپ صرف میری ٹیم میں سے ٹھیک ہے صرف میری ٹیم میں سے اگر ٹوئنٹی ملین یورو کے سیل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے کتنی بڑی اپورچونٹی ڈیلیور کی کمپنی نے لوگوں کو اور ہمیں جلدی کس بات کی مجھے یہ بتائیں ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہم تو بڑے آرام سے تحمل سے کام کر رہے ہیں اور کام کے اندر بیزی ہیں تو پینک کس بات کا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی ادھر ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی ادھر ہیں اور ٹوئنٹی 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 جون کے بعد ایگزٹ سٹیٹجی بنائی ہے میں نے اور یہ چلے گی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک دسمبر تک جب مارکٹ کا بھوم رہے گا ڈیڑھ سال تک ہم کوئن کیش کریں گے اور ایسے نہیں کریں گے کہ بیوکوفوں کی طرح کوئن کی ڈیمانڈ آئی ہے ایک لاک کوئن کی تو ہم دس لاک کوئن پھینک دیں مارکٹ میں کہ یہ لیں جی دس لاک کوئن لے لیں جہاں پہ ایک لاک کوئن بے سکتے تھے ایک اچھے والیم کے ساتھ پاگلوں والا کام نہیں کریں گے کیا کریں گے ہو سکتا ہے کہ جولائی کے اندر اپنے ٹوٹل کیپٹل میں سے پانچ پرسنٹ بکے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس سے نیکس من جو ہے ٹوٹل کیپٹل میں سے دس پرسنٹ بکے ہو سکتا ہے ٹوٹل کیپٹل میں سے دس 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 پانچ پرسنٹ ایوری منت بکے تو بیس مہینے میں ہنٹر پرسنٹ بک جائے گا پرابلم کیا ڈیڑھ سال تک ایگزٹ سٹریٹیجی چلے گی تو ابھی تو پہلے بنا تو لینا کچھ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں اس ویبینار کے اوپر جن کے پاس ایک ملین کوئن ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دس ملین کوئن نہیں ہے اتنے کوئن لوگوں کے پاس سب سے پہلے تو آپ اگر ملین اف یورو کا یا ملین اف روپیز کا خواب دیکھتے ہیں تو اتنا پورٹ فولیو اور سٹاک تو بنائیں اپنے پاس کام کر کے جیسے آپ کے لیڈرز نے بنایا ہم تو کوئی خاندانی امیر نہیں تھے نہ آج ہیں ہم نے تو صرف کام کیا اور کام کر کے آج اللہ پاک نے کوئن بھی دی عزت بھی دی اور پیسے بھی کمائے اور اس پیسے کو ٹیموں کے پر خرچ کیا تینوں کی تینوں چیزیں کام کر کے آئیں بغیر کام کی تو کچھ بھی نہیں آیا تو یہ ساری کی کیا ہوا ان کے ساتھ اور سب سے اچھا کیا ہوا اور اگر کوئی اچھا آپ کے ساتھ نہیں ہو چکا تو اس کی سب سے بڑی ریزن آپ خود ہی کہیں نہ کہیں ہوگے ٹھیک ہے کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ کا کسی کے اوپر کنٹرول ہے تو وہ خود کی سوچ کے اوپر کنٹرول ہے باقی لوگوں کی رائے آپ کیسے بدل سکتے باقی لوگوں کی رائے تو آپ نہیں بدل سکتے تو آپ اپنا ویجن کلیئر کرو اپنی خیر مناؤ باقی لوگوں کی ویجن کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو اور پھر نولیج دو نولیج لو ٹریننگ لو ٹریننگ لو اور جس طریقے سے اس کام کو کی جاتا اس طریقے سے اس کام کو کرو اب 2019 میں جو year ہوگا یہ اس کا جو نام ہم بولتے ہیں یہ ہوگا massive community growth کا یعنی کہ اتنی community بنے گی بکس کوائن ویڈس و آلائیف کی ہسٹری میں جو 2018 اور 2017 کی کمبائن نہیں بنی یعنی کہ ایک لاکھ بنی آپ لوگوں کو پتائی ہے سب کو ٹھیک ہے تو 2019 ہوگا یہ ایک لاکھ community نہیں بنے گی 2019 میں یہ کم از کم پانچ لاکھ یا دس لاکھ پہ جائے گی تو اس کو آپ بولو massive community growth کا year ہوگا یہ تو massive community growth میں آپ نے کتنا آپ کتنی اچھی مارکٹنگ کر پاتے ہیں پوری دنیا open ہے آپ کے لیے آپ کے پاس 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 انکم ہے آپ کے پاس بکس کوئن ہے پوری دنیا آپ کی مارکٹ ہے پوری دنیا آپ کی گاہک ہے یہ جو دکان جس کے اندر آپ نے stock خرید کے یا earn کر کے یا proof of work کے ذریعے اپنی حق حلال کی کمائی سے محنت کی کمائی سے آپ نے stock رکھا ہے اپنی دکان میں اس stock کو بڑھانے کے لیے 2019 میں آپ کو کہیں پہ بھی جانا پڑے کام کرنے کے لیے کریے آپ کام ٹھیک ہے آپ یو ای آجائیں کام کریں پاکستان میں کام کریں انڈیا میں کام کریں انٹرنیٹ کے پلیٹ فورم آپ کے پاس موجود ہے پوری دنیا آپ کا کسٹمر ہے اگر آپ ایک بزنس اوپن کرتے ہیں کسی بڑے سے بڑے شہر میں بھی پلازا بناتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں دس کروڑ روپیگا بناتے ہیں اس پلازے کے اندر گاک سے زیادہ آپ اپیل کر سکتے اپنے شہر کے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے لیے لیکن بکس کوئن آپ کے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو آپ یو ایس میں بھی جا کے بھی بھی سکتے ہیں یورپ میں بھی 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 سکتے ہیں ایسیا میں بھی 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 سکتے ہیں آپ چائنہ میں جا کے بھی سکتے ہیں یہی تو بیوٹی ایس بزنس کی کرنے والے تو بنے آپ کام انٹرنیشنل انٹرپرینور بنے میرے بھائی ایسے کیسے کام چلے گا آپ لوگوں کا ملین اف یورو کے جو خواب دیکھتے ہو ملین اف یورو کی سوچ بھی بناو اپنی ایسے نہیں آجاتے اتنے سارے پیسے اللہ پاک ہر انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے انسان کے لئے اللہ پاک نے وہی رکھا ہے زمین میں جس کے لئے وہ کوشش کرتے ہو اگر آپ نے کوشش ہی دس ہزار یورو کے لئے کی تھی تو پھر ہم سے کیوں گلا کرتے ہو کہ ایک لاکھ یورو نہیں آیا اور پچاس لاکھ یورو نہیں آیا آپ کوشش تو کرو اور ہمیشہ اپنے مائنڈ کو بالکل ایمٹی کر کے ٹریننگ لو جب بھی آپ سینئر کی بات سنتے ہو ایسے نہیں ہے کہ آپ دنیا جہان کی ساری نالج ہے آپ کے پاس کیا ضرورت ہے آپ دنیا بھر کے ایکسپرٹ ہو اور آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے آپ نالج کی ضرورت آگی بریکے جا گیا آپ نالج ایکسپٹ نہیں کر رہے اپنی میں آگے اکڑ میں آگے گرور میں آگے اور اللہ پاک گرور تو نہیں پسند ہمیشہ جھکے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں انہی کو زیادہ پھل لگتا ہے یہ نیچرل سسٹم اس کائنات کا آپ کسی بھی درخت کو دیکھیں جو زیادہ جس کو پھل لگتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا با ہوگا سیدھے اکڑے ہوئے درخت کو کیا پھل لگتا ہے صرف جلانے کے کام آتی ہے وہ لکڑی اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے چھاؤ نہیں لے سکتے آپ تو یہ ایک اور اس طرح کے حالات کے مطابق آپ نے محنت کرنی ہے اور نئی سے نئی مارکٹ کھولنی ہے تو میرے خیال میں میرا جو دو تین گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہوا ہے میں اس ویبینار کو کلوز کروں گا اور شیر جو ہے شیر اس کی جو پر کلو آور سپیڈ ہے پر کلو میٹر سپیڈ وہ سپیڈ ہے چالیس کلو میٹر ایک گھنٹے میں چالیس کلو میٹر شیر جو ہے وہ بھاگتا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہے اور جو حرن ہے حرن ایک گھنٹے میں 90 سے 95 کلو میٹر کی گھنٹا کی سپیڈ سے بھاگتا ہے یعنی کہ شیر کی ٹوٹل سپیڈ سے دگنا سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے حرن لیکن شیر شکاری ہوتا ہے اور حرن شکار ہو جاتا ہے ہمیشہ پکڑا بھی جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے جب حرن زیادہ رفتار سے بھاگ سکتا ہے شیر سے 95 کلو میٹر ایک گھنٹہ رفتار سے اور شیر کم رفتار سے دوڑتا ہے 40 کلو میٹر ایک گھنٹہ رفتار سے تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ حرن پکڑا جاتا ہے شیر سے وہ اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ کنفیجن حرن کی موت کا یا شکار ہونے کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ کنفیجن وہ چلتے 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 بہت زبردست سپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ 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 شیر پیچھے سے آ تو نہیں گیا کہ سائیڈ سے تو نہیں آ گیا وہ کیا کرتا مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا تو ایک خاص رفتار کے بعد وہ رکھتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شیر اس کو پکڑ لیتا ہے جبکہ شیر کی رفتار ہی اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے یہ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے یہ کیوں ساری چیزیں کائنات میں ہوتی ہے ہم کیا سیکھ تے اگر آپ فوکس رہو گے اور کنفیوز نہیں ہو گے تو کبھی بھی آپ مارے نہیں جاؤ گے آج وہ لوگ جو ایک سال چلنے کے بعد ایک تو نالج نہیں لیتے آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگوں جانی تھی آپ کے پاس نالج جو چیزیں آج میں نے آپ کو ویبینار میں بتائی ہیں میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بتائی تو آپ لوگوں کے پاس یہ نالج کیسے آئے گا تو آپ اگر دس بیس لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دوگے اور خود نہیں سنوگے تو آپ لوگوں کا نالج تو اپگریڈ ہی نہیں ہوا اور جو لوگ بیٹھیں گے وہ ایڈوانٹیج لے جائیں گی آج کے دن میں بڑے بڑے لیڈر سے یہ شکوا آرہا ہے جناب بڑی حیرت ہوتی ہے اپنے لوگوں کی ارننگ سے لوگ جیلس ہیں بڑے بڑے لیڈر سے شکوا آرہا کہ دیکھیں ہماری ٹیم کی بکس کوئن جو ہے وہ تو اپنے بکس کوئن کیش کری جا رہے ہمارے نہیں کیش ہو رہے سبحان اللہ جن لوگوں نے نالج لیا ہے چاہے وہ پھر نئے میمبر ہی ہیں ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ سے بڑی اچھی سیلز کر رہے اور پیسے بنا رہے بیل ڈن آپ لوگوں نے نالج لیا تھا جون تک تو جون تک بنائے پیسے آپ لوگوں نے اگر اگر اگست تک نالج لیا تو اگست تک بھی پیسے بنائے ملیشیا کا اگر ٹریننگ لی تھی بڑے زبردست ملیشیا کے بعد آپ کے پیسے بلنے چاہیے تھے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے question ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تین چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہمیشہ فائدے دیتی ہیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے self belief کہ آپ کا اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے دوسری بات ہوتی ہے consistent مستقل مزاج رہیں آپ اور action کریں consistency سے اور knowledge کرتے رہیں آپ ہار ہی نہیں سکتے اور اس وقت آپ کے پاس جو سب سے best چیز ہے جو leaders ہیں ان کے پاس تین چیزیں ہیں best چیز سکتے ان کو آپ کس طریقے سے utilize کر پاتے ہیں ان کو آپ اپنے گلے کا بھندہ بنانا چاہتے ہیں بھندہ بنا لیجئے اگر آپ کو اپنے لیے بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے بہتر بہتر استعمال کر لیجئے سب سے پہلی best چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں کی از ای لیڈر کمپنی کے اندر ایک ریسپیکٹ ہے آپ لوگوں کی ایک مارکٹ میں برینڈنگ ہے پہلے آپ کو دو بندے نہیں جانتے تھے اب آپ کو دو ہزار بندے یا بیس ہزار بندے جانتے ہوں گے تو اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں ایک چیز یہ دوسرے نمبر پہ جب ایک سال پہلے آپ لوگوں نے چھ مہینے پہلے کام شروع کیا جب آپ کام شروع کر رہے تھے تو آپ کے پاس دس کوئن بھی نہیں تھے آج آپ کے پاس ہو سکتا ایک لاک یورو کے کوئن پوزیٹیوٹی کے ساتھ اپنی کمیونٹی کی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ایسے کوئی بھی نہیں کر رہا ساری مارکٹ نیگٹیو ہے لوگ کہتے جی دیکھیں جی لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں لوگ کرپتو سے ڈرے ہوئے ہیں بھائی ڈرے ہوئے ہیں ان کا ڈرنا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بٹکوائن میں پیسہ لوس کیا ہے انہوں نے ایثیریم میں پیسہ لوس کیا ہے ہم کیوں ڈرے ہیں ہم نے کہاں پھر پیسہ لوس کیا یا کسی کا لوس کروایا ہے ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں کسی کے موہ لال ہونے کی وجہ سے آپ اپنا موہ لال کر لیں گے مزول میں آپ کو کونفیڈنس دینا چاہیے ہر بندہ اپنے اپنے نیٹورک کو جواب دے تو اپنی کپیسٹی سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیشہ ریلیونٹ رہیں ٹھیک ہے ٹو دی پوائنٹ رہیں اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم 2019 کا ٹائم ضائع نا کریے گا یہ میرا آپ کو مشور مشور میسیف کمیونٹی گروت کا ٹائم ہے یہ خود بخود ہوتی رہنی ہے لیڈر پانچ ملین یورو کا یا گیارہ ملین یورو کا بزنس لانے کیلئے تیار نہیں ہوں گے تو کمیونٹی خود لائے گی کمپنی کے پاس ایسی سٹیٹیجیز ہیں کہ پیسہ آئے گا مارکٹ سے کمیونٹی بڑھتی جائے گی اس وقت کمپنی کی صرف ایک ہی انٹینشن ہے کمیونٹی کو بڑھانا ٹھیک ہے اور وہ کمیونٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہے اس کو پرانہ کو لیڈر لے کے ہے اور چاہے اس کو نیا لیڈر لے کے ہے کمیونٹی کو بڑھاتے چلے جانا اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019 میں کمیونٹی کہاں پہ جاتی یہ چار سے پانچ گناہ کم از کم اوپر جائے گی تینک آپ لوگوں نے مجھے اتنا سنا میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں بہت سارے لوگ بنگلہ دیش سے اڈی سے نیپال سے پاکستان سے لائف ہیں اور آپ لوگوں نے دو تین گھنٹے مجھے بیر کیا میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ اپنی اپلائنز کو بتائیں اور جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ آپ کمپنی کو بتائیں دیفنیٹلی وہ سولف ہوں گے سم ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے جیسے شاہ سب آپ کو بتا رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مسئلے آپ کے کبھی سولف نہیں ہوتے اچھے طریقے سے یاد کریں باقی تو لوگ پھر فالور ہی ہوتے ہیں آپ لوگ نے decide کر نا ہے کہ آپ اپنے فالور بننا یا لیڈر بننا ہے thank you very much to all of you جی شاہ سب آپ میرے ساتھ موجود ہیں شاہ سب میرے سب موجود ہیں میرے خیال میں شاہ سب موجود نہیں تو میں اس سب موجود مجند پینت لارز کو بننا میرے موسیقی